وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيهِ مَقْصُودًا كَالْقُلْعِ وَالْعِقِ عَلَى مَالٍ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فَإِنَّ الْمَالَ مَقْصُودٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِدُونِ الذِّكْرِ وَالْتَثْمِيَةِ فَإِنْ هَذَلَ بِأَصْلِهِ بِأَنْ تَوَازَعَ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِدَا هَذِهِ الْعُقُودَ بِحُزُورِ النَّاسِ وَيَقُونُ فِي الْوَاقِئِ حَذْلًا وَاتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَادَعَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالصَّلَاقُ الْوَاقِعُ وَالْمَالُ لَازِمٌ عِندَهُمَا حضل کی بحث چل رہی ہے یعنی مزاق بھئی کہ مزاق کے طور پر کوئی عقد کیا جائے اور آپ نے پڑھا کہ یہاں پر مزاق کے اندر صرف دلالت حال جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ کونسا مزاق مراد ہے جس میں پہلے سے باقاعدہ زبان سے تیہ کیا ہو کہ ہم کیا کریں گے مزاق کریں گے لوگوں کے سامنے بھئی معاملہ کچھ اور طرح ہوگا لوگوں کو کچھ اور دکھائیں گے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر مال اس کے اندر مقصود ہو یعنی بطور حضل کے جس عقد کو کر رہے ہیں حضل کے طور پر مزاق کے طور پر جو عقد کر رہے ہیں اگر اس میں مال مقصود ہو اس سے پیچھے ذکر ہوا تھا نکاح نکاح کے اندر مال مقصود نہیں ہوتا اس سے پیچھے طلاق وغیرہ کا ذکر تھا جس میں سرے سے مال ہی نہیں ہوتا اب بتلا رہے ہیں اگر وہ عقد ایسا ہے جس میں مال مقصود ہے کل خلعی جیسے خلا ہے وَالْعِزْقِ عَلَى مَالٍ اور مال کے بدلے آزادی مال پر آزادی وَالْصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ اور صُلَا کرنا دمِ عَمْ جان بوچھ کر کوئی قتل کیا کسی نے تو وہاں پر کیا کر لے صُلَا کر لے اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر مال مقصود ہوتا ہے اور اس میں اب وہ حضل کرتے ہیں مزاد کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا وہ بیان کرنے لگیں تو یہ جو چیزیں ہیں کہتے ہیں ان کے اندر مال مقصود ہے بھئی کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ مَقصودٌ فِي قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فَاسْ مَال جو ہے وہ مقصود ہے ان میں سے ہر ایک عمر کے اندر لِأَنَّهُ لَا يَجِبُو بِدْوَنِ دِكْرِ وَا تَصْمِیَتِ کیونکہ مال بغیر ذکر کیے وَا تَصْمِیَتِ بغیر نام لیے وہ واجب نہیں ہوتا بھئی بغیر ذکر کیے ان میں مال واجب نہیں اور ذکر کر رہے ہیں معلوم ہوا مال مقصود ہے بغیر ذکر کے تو ان میں مال نہیں لیکن ذکر جب تو بغیر ذکر کے مال آتا نہیں اور یہ اس کو ذکر کر رہے ہیں باقاعدہ تو ان کا یہ ذکر ہی بتلا رہا ہے مال کو ذکر کرنا کہ مال یہاں پر مقصود ہے نکاح کے اندر تو مال ذکر نہ کریں پھر بھی خود بخود آ جاتا ہے لیکن یہاں پر باقاعدہ کیا کرنا پڑے گا ذکر پھر آئے گا اور وہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ ذکر کرنا ہی کسی چیز کی دلیل ہے کہ مال مقصود ہے فَإِنْ هَزَلَا بِأَصْلِهِ یہاں پر بھی وہی تین صورتیں یہ جو خلا ہے عزق على مال ہے اور صلح اندم العمد ہے ان کے اندر یا تو وہ مزاق کریں گے اصلِ عاقد کے اندر ہی یا اس پیسوں کی مقدار میں مزاق کریں گے یا اس بدل کی جنس میں مزاق کریں گے صورتیں یاد ہیں بھئی کس میں یا تو اصلِ عاقد میں کہ ہمارے درمیان یہ عاقد ہوگا نہیں ہم بس لوگوں کے سامنے یہ والا عاقد کریں گے تو اصلِ عاقد میں ہی مزاق کر رہے ہیں یا جو بدل ہے اس کی مقدار میں مزاق کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو تیہ ہیں مثلا وہ ایک ہزار ہیں لیکن لوگوں کے سامنے کس پر عاقد کریں گے دو ہزار پر یا اس بدل کی جنس کے اندر مزاق کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تیہ تو مثلا دراہیم ہیں لوگوں کے سامنے کیا ذکر کریں گے دینار ذکر کریں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو پہلی سورت اب ذکر کر رہے ہیں جس میں افل عاقد کے اندر ہی کیا کر رہے ہیں دونوں مزاق کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عاقد ہوگا نہیں لیکن لوگوں کے سامنے کر لیں گے اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ یہاں پھر عاقد کے بعد چار سورتیں بنتی ہیں بھئی بعد میں دونوں کیا کر لیں گے آگئی کے بعد مجلس ستم ہونے کے بعد دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہم مزاق کر رہے تھے وہ جو ہم نے پہلے تیہ کیا تھا اسی پر عمل کر رہے تھے ہم مزاق کر رہے تھے دوسرے سورت یہ کہ بعد میں کیا کہتے ہیں ہم تو سنجیدہ تھے بھئی اعراض کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور یا دونوں کہتے ہیں ہم خالص ذہن تھے ہمارے ذہن میں کچھ نہیں تھا نہ اعراض تھا اور نہ مزاق یعنی نہ بینات تھی بھئی اس پر اور چوتھی صورت کے دونوں مختلف ہیں بھئی اختلاف کرتے ہیں ایک کہتا ہے میں مزاق کر رہا تھا دوسرا کہتا ہے میں سنجیدہ تھا بھئی فَإِنْ حَزَلَا بِأَصْلِهِ پس اگر دونوں نے مزاق کیا بِأَصْلِهِ اُسَاقَدْ کی اصل میں ہی بِأَنْ تَوَازَعَا عَلَىٰ این طور کے دونوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ دونوں عقد کریں گے یہ ولے عقد لوگوں کی موجود کی میں وَيَكُونَ فِي الْوَاقِعِ حَزْغًا اور واقع کے اندر مزاق ہوگا یعنی کوئی عقد ہوگا نہیں مزاق کے طور پر کریں گے وَاتَّفَقَ عَلَى الْبِنَائِ اور دونوں نے اتفاق کر لیا بنا پر خلاصہ بہت سیاد رکھئے دونوں بنا پر اتفاق کر لیا کیا مانا بنا پر اتفاق کیا مانا میں نے کل بیان کیا ہاں اسی موافقت وہ جو اتفاق کیا تھا اسی پر بنا کر لیں کہ ہم دونوں بعد میں بھی کہتے ہیں ہم دونوں تو مزاق کر رہے تھے اس صورت میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے جب دونوں کیا کریں بنا پر اتفاق کریں یعنی مزاق پر اتفاق کریں بعد میں بھی کہیں ہم دونوں مزاق کر رہے تھے اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے جبکہ باقی تین صورتیں جو ہیں کون کون سے دونوں اگر اعراض پر اتفاق کریں یعنی ہم تو سنجیدہ تھے اس مزاق سے اعراض کر لیں رخ پھیر لیں بھئی یا دونوں خالص ذہن ہوں یا دونوں آپس میں اختلاف تو باقی تینوں صورتوں میں امام صاحب اور صاحبین کا اتفاق ہے کہ طلاق بھی واقع ہوگی اور مال بھی واجب ہوگا جتنا ذکر کریں گے وہ سارا بھئی جتنا ذکر کریں گے وہ سارا مال مزاق کس میں کر رہے ہیں اصل عقد میں یہاں پر کس میں مال والی صورت آگیا ہے کہ بہرحال یہ یاد رکھیں اصل عقد میں مزاق کریں کہ عقد ہم کریں گے لیکن ہوگا نہیں تین صورتوں میں امام صاحب اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد وہ یعنی طلاق وغیرہ ہو جائے گی اور مال بھی لازم ہو جائے گا جبکہ ایک صورت جس میں بنا پر اتفاق کرتے ہیں یعنی کیا مانا بنا پر اتفاق مزاق پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم تو وہی مزاق کر رہے تھے ہم نے تو ویسے کیا تھا یہ سارا کچھ بعد میں بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں صاحبین کا اور امام صاحب کا استعلاق ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور مال لازم ہو جائے گا یعنی صاحبین کے نظر چاروں صورتوں میں طلاق بھی ہوگی اور مال بھی لازم جبکہ امام صاحب اس بناولی صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ عورت کی مشیعت پر ہوگا بھئی عورت کے اختیار پر ہے اگر وہ جس کو اس نے مزاق کے طور پر قبول کیا ہے لوگوں کے سامنے خلا کی بات کر رہے ہیں طلاق دے رہا ہے اور بیوی کیا کر رہی ہے اس کو قبول لوگوں کے سامنے صورت سمجھ میں آگئے بھئی وہ جو کھلا کیا لوگوں کے سامنے اگر امام صاحب فرماتے ہیں بعد میں دونوں کس پر اتفاق کر لیتے ہیں بنا پر تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اب عورت کے اختیار پر ہے یہ جس عاقد کو جس مال کو عاقد کے دوران جس مال کو اس نے بطور مزاق کے قبول کیا تھا اس کو اگر وہ سنجیدگی سے قبول کر لے گی تو پھر طلاق بھی ہو جائے گی اور مال بھی لازم ہو جائے گا بھئی ورنہ نہیں بھئی جبکہ صاحب فرماتے ہیں ان اطلاق بھی ہو گی اور مال بھی صورت سمجھ میں آگئے چاروں صورتیں بھئی تو کہتے ہیں اگر دونوں نے اصل میں مزاق کیا وَاتَّفَقَعَ عَلَى الْبِنَائِ اور دونوں نے اس بنا پر اتفاق کیا عَلَى الْمُوازَعَاتِ بَعْدَلْعَقْدِي یعنی اس موازعات پر وہ جو اتفاق کیا تھا اس پر اتفاق کیا بعد العقد عیقت کے بعد فَاتَّلَاقُوا وَاقِعُوا وَالْمَالُ لَازِمُنْ عِنْدَهُمَا تو طلاق واقع ہوگی اور مال لازم ہوگا صاحبین کے نزدیک سم مختلفت نسخ المطنی فی حاد المقام پھر مختلف ہیں مطن کے نسخ اس مقام پر مطن کے مختلف نسخوں میں یہاں عبارت کچھ مختلف قسم کی آئی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی فَذُّقِ رَفِ بَعْضِحَا هُنَا پھر ذکر کیا بعض نسخوں کے اندر یہاں پر تحت مذہب صاحب اے ہی امام صاحب کے جو صاحبین ہیں ان کے مذہب کے تحت ذکر کیا گیا ہے ہاظِهِ الْعِبَارَةُ اس عبارت کو بعض نسخوں میں یہ عبارت ذکر کی گئی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں سب نسخوں میں یہ نہیں ہے لِأَنَّ الْحَذْلَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْخُلْعِ عِندَهُمَا اس لیے کیونکہ مذہب جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے خلا کے اندر صاحبین کے نزدیک صاحبین کے نزدیک خلا میں مذہب مؤثر ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ یاد رکھئے بھئی صاحبین کے نزدیک خلا میں خیار شرط دیا جائے عورت کو یہ باطل ہے جیسے بے میں ہوتا ہے کہ تین دن کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں بے کو تو فسخ کر سکتا ہوں تو خلا کے اندر اب یہ اختیار عورت کو دیا جائے صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ خلا کے اندر خیار شرط عورت کو دینا کہ وہ فسخ کر سکے ایک دن میں دو دن میں تین دن میں یہ درست ہی نہیں ہے اگر اس طرح کا خیار عورت کو دے بھی دیا جائے کوئی اعتبار نہیں ہے طلاق ہو جائے گی اور مال لازم ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئے بھائی اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ مذہب کس کے درجے میں ہے خیار شرط کے درجے میں ہے تو یہاں پر خلا ہے اور خلا کے اندر مذہب کیا تو مذہب موثر نہیں کیونکہ مذہب کس کی طرح ہے خیار شرط کی طرح اور خیار شرط تو اس میں آتا نہیں لہذا مذہب سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا بھائی سورہ سمجھ میں آگئے بھائی لِأَنَّ الْحَذَرَ لَا يُؤَثِرُ فِي الْقُلْعِ عِنْدَهُمَا اس لیے کیونکہ مذہب جو ہے وہ موثر نہیں ہے خلا میں سہبین کے نزدیک وَلَا تَقْتَلِفُ الْحَالُ بِالْبِنَائِ اَوْ بِالْإِعْرَاضِ اَوْ بِالْإِخْتِلاَفِي اور حال مختلف نہیں ہوگا بنا پر بھی اَوْ بِالْإِعْرَاضِ یا اعراض کی صورت میں اَوْ بِالْإِخْتِلاَفِي میں نے بتنا ہے اس لیے چاروں صورتوں میں کیا ہوگا طلاق بھی ہو جائے گی اور مال بھی ہاں وہ جب بنا والی صورت ہے اس میں امام صاحب پھر اختلاف کرتے ہیں ایک صورت میں اختلاف کرتے ہیں باقی تین میں امام صاحب بھی کیا فرماتے ہیں طلاق ہو جائے گی اور مال لازم تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ مختلف نہیں ہوتا حال بھائی بنا کی وجہ سے یا اعراض کی وجہ سے وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُلْعَ لَا يَحْتَمِلُ خِيَارَ الشَّرْطِ اسی کیونکہ خولہ جو ہے وہ احتمال نہیں رکھتا خیار شرط کا یہ کس کے نزدیک صاحبین کے نزدیک وَلِهَادَ لَوْ شَرَطَ الْقِيَارَ لَهَا فِي الْقُلْعِ وَجَبَ الْمَالُ وَقَعَ الْطَلَاقُ وَبَتَلَ الْخِيَارُ اور اسی بجا سے اگر عورت کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی خولہ کے اندر تو مال واجب ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی اور خیار باطل ہو جائے گا وَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ خِيَارَ الشَّرْطِ اور جب یہ خولہ احتمال نہیں رکھتا خیار شرط کا فَلَا يَحْتَمِلُ الْحَزْلَ تو حضل کا بھی احتمال مزاق کا بھی احتمال نہیں رکھتا لِأَنَّ الْحَزْلَ بِمَنزِلَةِ الْخِيَارِ اس لیے کیونکہ مزاق جو ہے وہ خیار کے درجے میں ہی ہے فَصَوَاُنِ اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَائِ اَوْ عَلَى الْعَعْرَاضِ اَوْ عَدَمِ الْعُزْلُ اَوْ اِقْتَلَفَا فِيهِ يَبْتُلُ الْحَزْلُ وَيَقَعُدْ تَلَاكُ وَيَلْزَمُ الْمَالُ فَصْ برابر ہے کہ دونوں اتفاق کریں بینا پر یعنی کہ ہم مزاق کر رہے تھے اَوْ عَلَى الْعَعْرَاضِ یا اَعْرَاضِ پر کہ ہم تو سنجیدہ تھے اَوْ عَدَمِ الْحُزُورِ یا عَدَمِ الْحُزُورِ اَوْ عَدَمِ الْحُزُورِ عَدَمِ الْحُزُورِ یعنی ہمارے ذہن خالی تھے عَوِي خَسْتَلَفَا اَوْ عَدَمِ الْحُزُورِ وَاَعُدْ تَلَاقُ وَاَعْقِ وَاَعْدَمِ الْحُزُورِ وَاَعْدَمُ الْمَالُ اور مال لازم ہو جائے گا عَلَى اَسْلِهِمَا اپنی اصل پر ہی جو صاحبین کی اصل ہے اس پر چلتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا صاحبین کی اصل کیا تھی کہ خولہ کے اندر مزاق مؤثر نہیں صاحبین کی اصل کیا ہے خولہ کے اندر مزاق مؤثر نہیں کیوں نہیں مؤثر کیونکہ مزاق خیار شرط کی طرح اور خیار شرط تو مؤثر نہیں تو لہالا مزاق میں مؤثر نہیں یہ صاحبین کی اصل ہے تو دونوں على اصل ہی مات دونوں کس پر رہے اپنی اصل پر وَعِنْدَهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُ اور امام صاحبین ردی طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ یہ طلاق موقوف رہے گی عورت اس کے مال کو اختیار کرنے پر یعنی عورت کیا کر لے مال کو وہ عورت مال اس نے مزاق کے طور پر تو اختیار کیا کیا یعنی کیا اب اسی کو یعنی کہ سنجیدگی سے بھی قبول کر لے پھر طلاق ہوگی صرف مزاق میں قبول کرنے کی وجہ سے نہیں یہ معنی ہے بلکہ وہ طلاق موقوف رہے گی اس کے مال کو اختیار کرنے پر برابر ہیں کہ دونوں مزاق کریں بھی اصل ہی اس خلاقی اصل یعنی اس حاقت کی اصل میں ہی مزاق کریں کہ آقد ہم کریں گے لیکن ہوگا نہیں اور بھی قدر ہی یا اس کی مقدار میں یعنی ذکر اتنے پیسے کریں گے اور بدل ہوگا اتنا چاہے اس میں مزاق کریں اولی جنسی ہی یا اس کی جنس میں مزاق کریں کہ ذکر تو دینار کریں گے اور دراصل کیا ہیں دراہن ہیں لئے ان نلحظ لفی معنی لفی معنی خیاری شرطی اس لئے کیونکہ حضر جو ہے وہ خیار شرط کے معنی میں ہے امام صاحبی یہی فرماتے ہیں حضر قلعہ میں کس کی طرح ہے خیار شرط کی طرح ہے تو صاحبین کے نزدیک تو قولہ کے اندر خیار شرط باطل امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کوئی خیار شرط باطل نہیں قولہ کے اندر کیا ہے خیار شرط صحیح کیوں کیوں خیار شرط صحیح امام صاحب فرماتے ہیں یہ خلا عورت کے حق میں بیع کی طرح ہے یہ خلا عورت کے حق میں کس کی طرح ہے بیع کی طرح ہے کیونکہ وہ مال دے رہی ہے اور اپنے آپ کو چھڑوا رہی ہے تو عوض ہے دونوں جانب سے تو عورت کے حق میں یہ کس کی طرح ہے خلا بیع کی طرح اور بیع میں خیار اشارت جاری ہوتا یا نہیں ہوتا ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں بھی عورت کو خیار دیا جائے گا تو یہ اس کو یہ خیار اشارت دیا جائے تو خیار اشارت صحیح اور حضل بھی خیار اشارت کی طرح لہٰذا یہاں پر حضل بھی معصر ہے کیونکہ ان الحضہ فی معنی خیار اشارتی اس لی کیونکہ حضل خیار اشارت کے معنی میں ہے وَقَدْ نَفْفِ خِيار اشارتی اور تحقیق تصریح کی ہے امام صاحب نے ضمیر کس کو راجے امام صاحب نے تصریح کی فی خیار اشارتی جانبی ہے اس خیار اشارت میں جو عورت کی جانب سے ہو اَنَّ تَلَاقَ لَا يَقَعُوا اس میں جب عورت کو خلا میں خیار شر دیا لیا تو تلاق واقع ہے نہیں ہوگی وَلَا يَجِبُ الْمَالُ اور مال واجب نہیں ہوگا اِلَّا اِنشَاءَتِ الْمَرْأَةُ فَحِينَ اِذِن تَجِبُ الْمَالُ عَلَيْهَا لِزَوْجِ مگر یہ کہ جس وقت عورت چاہے تو اس وقت مال واجب ہوگا عورت پر لزوجی کس کے لئے خامن کے لئے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وَإِنْ عَرَضَ اور اگر دونوں نے اعراض کیا کیا معنی اعراض کیا سنجیدگی کو اختیار کیا کہ ہم تو سنجیدہ تھے اور عقد کس کے بارے میں کیا مزاق کس کے بارے میں کر رہے تھے کونسی بحث چل رہی ہے اصل عقد کے بارے میں مزاق ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ عَرَضَ اَعِذَوْجَانِ یعنی اعراض کیا اگر دونوں میاں بیوی نے عانی المعازات اس معازات پر وہ جو اتفاق کیا تھا مزاق پر وَإِتْتَفَقَ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا عَلَى اَنَّ الْعَقْدَ سَارَ بَيْنَهُمَا جِدَّن کہ عقد جو ہیں ان دونوں کے درمیان وہ سنجیدگی ہو ہے بھئی کیا ہے وہ سنجیدگی بن گیا ہے یعنی سنجیدگی سے کیا ہے وَقَعَدْ طَلَاقُوَوَ جَبَلْ مَالُ اِجْمَاعًا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب ہوگا اجماعا اَتْفَاقًا بھئی اتفاقًا صاحبین اور امام فیب دونوں کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب ہوگا اَمَّا عِنْدَهُمَا بَاقِسْ صاحبین کے نزدیک کیوں مال واجب ہوگا اور امام فیب کے نزدیک کیوں ہوگا وہ وجہ ذکر کریں اَمَّا عِنْدَهُمَا بَاقِسْ صاحبین کے نزدیک فَظَاہِرُمْ وہ تو ظاہر ہے لِأَنَّ الْحَضْلَ بَاطِلٌ مِّنَ الْأَصْلِ اس لیے کیونکہ حضل تو اصل سے ہی باطل ہے لَا يُوَثْرُ فِي الْخُلْعِ وَخُلَا کے اندر مُوَثْرِهِنَي وَأَمَّا عِنْدَهُمَا بَاقِئِ امام صاحب کے نزدیک فَلِأَنَّ الْحَضْلَ قَدْ بَطَلَ بِعْعَرَاضِهِمَا اس لیے کیونکہ مزاد جو ہے وہ تحقیق باطل ہو چکا ان دونوں کے اعراض کر دینے کی وجہ سے خُلَا کے اندر مزاد مُوَثْر تو تھا کیا تھا مُوَثْر لیکن وہاں عورت کا اشتہار آتا تھا لیکن یہاں عورت کا اشتہار بھی نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ خود دونوں اس مزاد سے اعراض کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم سنجیدہ تھے معلوم ہو عورت نے مال کس طریقے پر قبول کیا ہے سنجید کی جب سنجید کی سے قبول کیا تو پھر ٹھیک ہے مال اس پر لازم ہو گیا وَعَضُكِ رَفِ بَعْضِ النُسْخِهَا هُنَا اور ذکر کیا گیا ہے بعض نسخوں کے اندر یہاں پر عِوَضًا نُسْخَةِ السَّابِقَةِ حَادِهِ الْعِبَارَتُ اس سابقہ نسخے کے عِوَض میں یہ عبارت ذکر کیا ہے بعض نسخوں میں وہ عبارت نہیں ہے بلکہ یہ عبارت ذکر کی گئی ہے وَإِنِ خَتَلَفَةَ اور اگر دونوں نے اختلاف کیا عاقت کے بعد فَالْقَوْلُ لِمُدْعِيَ الْعَعْرَاضِ تو قول کس کا ہے مُدْعِيَ اِعْرَاضِ بھئے دونوں نے اختلاف کیا ایک کہتے ہیں ہم بنا کر رہے تھے اسی مزاق پر مزاق میں ہم نے عاقت کیا دوسرے نے کہا کہ ہم تو اعراض کر رہے تھے تو ایک مُدْعِيَ بِنَا ہوا ایک مُدْعِيَ اِعْرَاض تو جو مُدْعِيَ اِعْرَاضِ ہے اس کا قول معتبر ہے اس کا قول معتبر بھئے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنجیدگی سے عقد کیا اور اصل بھی یہ ہے کہ عقلہ جو ہیں عقل والا آدمی اس طرح مزاقی چیزوں سے اعراض کرتا ہے کیا کرتا ہے ہاں تو لہٰذا یہ اپنی اصل پر اس سے اضلال کر رہے ہیں اور وہ خلاف الاصل پر ہے جو کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں وہ ہوا خلاف الاصل اور یہ کیا ہوا اصل پر اور اصل کو ترجیح ہوتی ہے کس پر خلاف الاصل تو یہ مانا ہے اگر دونوں نے اختلافار اگر دونوں نے اختلاف کیا فَالْقَوْلُ لِمُدْعِيَ اِعْرَاض تو قول جو ہے مُدْعِيَ اِعْرَاض کہتے ہیں ہم خالص ذہن تھے نہ ہم نے بنا کی ہے اور نہ اعراض فَهُوَ لَازِمُنْ اِجْمَاعًا تو پھر یہ عاقت کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا اجمعن اتفاقا بالاتفاق امام صاحب کی نزدیک بھی اور صاحبین کی نزدیک بھی وَمَآلُهَا اور مَآلْ بَي ان رسخوں کا یہ ہے کہ اَنَّا فِي غَيْرِ صُورَةِ الْبِنَائِ کہ بنا کی صورت کے علاوہ کے اندر قَوْلُهُ كَا قَوْلِهِمَا فِي وَقُوعِ الطَّلَاقِ بَلُّزُومِ الْمَالِ امام صاحب کا قول بھی صاحبین کے قول کی طرح ہے طلاق کے واقع ہونے میں اور مال کے لازم ہونے میں میں نے آپ کو بتایا تھا صرف کونسی صورت میں اصطلاف ہے بنا والی باقی تینوں صورتوں میں امام صاحب اور صاحبین کا ایک ہی قول ہے کہ طلاق واقع ہوگی اور مال لازم ہوگا یہی بات بیان کی مطن میں آیا اگر دونوں خاموش رہے میں نے کیا معنی بیان کیا خالص ذہن یہی بات چھاری بھی بیان کریں کہتے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ جو سقوط آیا مطن کے اندر یہ جو ہے وہ استفاق کرنا ہے اس بات پر کہ کوئی بھی چیز ان دونوں کے ذہن میں حاضر نہیں تھی یعنی اعراض حادثہ اور نہ بناہ اور اس کے پیچھے نہیں پڑے شرعہ کرنے والے جنہوں نے شرعہ کی اس مطن کی انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ سقوطہ سے کیا مراد ہے مصنف فرماتے ہیں شرعہ فرماتے ہیں لیکن کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ سقوطہ سے کیا مراد ہے خالص ذہن ہے وَإِمْقَانَ دَالِكَ فِي الْقَدْرِ اور اگر وہ مذاق اس کی مقدار میں ہوا دونوں عقد کرتے ہیں اور کون سا خلا بغیرہ کا اور کہتے ہیں اصل عقد تو تمہارے اور میرے درمیان ہوگا صرف مقدار میں مذاق کریں گے یعنی تحت تمہارے اور میرے درمیان ایک ہزار بدل ہے لیکن لوگوں کے سامنے کتنا ذکر کریں گے دو ہزار بھئی تو یہ معنی ہے اگر وہ مذاق مقدار میں ہوا بھی اَن يُعَذَعَلَا اَن يُسَمَّيَا الْفَيْنِ وَالْبَدَلُ قَلْفٌ فِي الْوَاقِ کہ دونوں اتفاق کریں گے کہ وہ ذکر کریں دو ہزار کو اور بدل جو ہے ایک ہزار ہوگا واقعی کے اندر فَيْنِ اتفاقَا عَلَى الْبِنَائِ پس اگر دونوں نے اتفاق کیا کس پر بنا پر بعد نے کہا کہ ہم مذاق کر رہی تھے اَيْ بِنَائِهِ مَا عَلَى الْمُوَازَعَاتِ بَعْدَلْمُجَالَسَتِ یعنی فَيْنِ اتفاقَا عَلَى الْبِنَائِ اَيْ بِنَائِهِ مَا عَلَى الْمُوَازَعَاتِ بطلایا کہ الیفلام عوض ہے کس سے مذاقون علیہ سے البنا کے اندر یا الیفلام اہدِ خارجی ہے بنا سے ہر بنا نہیں مراد کونسی مراد ہے بنا اِهِ مَا ان دونوں کی بنا جی انہوں نے جو بنیاد رکھی عَلَى الْمُوَازَعَاتِ اس اتفاق پر بعد المجالسة ہم نشینی کے بعد یعنی مجلس کے ختم ہونے کے بعد دونوں کیا کہتے ہیں ہم تو وہی مذاق کر رہے تھے فَعِندَهُمَا اَتْتَلَاقُوا وَالْمَالُ لَازِمُن كُلُّهُ تو صاحبین کے نزدیک بھئی دیکھئے اب یہاں کونسی صورت ہے اس مذاق صرف کس میں کر رہے ہیں مقدار کے اندر اور تیہ کتنے کی ہیں ایک ہزار ذکر کتنے کر رہے ہیں دو ہزار تو صاحبین فرماتے ہیں بعد میں آپ دونوں کیا کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے کیا کر رہے تھے تو معلوم ہوا ہزار آنے چاہیے نہ کہ دو ہزار لیکن صاحبین فرماتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی وَالْمَالُ لَازِمُن كُلُّهُ اور مال سارا کا سارا کیا ہوگا جو ذکر کی ہے دو ہزار وہی سارا لازم ہو جائے گا ایک ہزار اُس مذاق کا کوئی اعتبار نہیں وجہ کیا کہتے ہیں وجہ ذاقتہ وہی امام صاحبین کی دلیل وہی کہ مذاق جو ہے وَقُلَا کے اندر مؤثر ہی نہیں کھلا طلاق ہو جائے لیکن مال کے اندر تو مذاق مؤثر تھا مال کے اندر تو مذاق مؤثر ہے پیچھے آپ بے وغیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں بھائی وہاں پر اثر پڑتا ہے مذاق سے تو مال کے اندر تو مذاق مؤثر ہے کہتے ہیں چھیک ہے مال کے اندر مذاق مؤثر ہے مذاق سے کسی پر مال نہیں آتا مذاق سے کسی پر ہاں تو مذاق مال کے اندر مؤثر ہے لیکن یہاں پر یہاں پر مال کیا ہے تابع ہے اس لئے یہاں مال پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا جب خلا پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا مزاق کا تو مال پر بھی کوئی اثر اور وہ جتنا ذکر کر رہے ہیں وہ سارا آ جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لیمان مر راب اس وجہ سے جو پیچھے گزر گئی کہ انال حضر لا یعصر فی الخلع عندہما کے مزاق جو ہے وہ معصر نہیں ہے خلا کے اندر صاحبین کی نزدیک وَإِن كَانَ مُؤَثِرًا فِي الْمَالِ وَلَاكِنَّ الْمَالَ تَابِعُن فِيهِ اور اگر جو مزاق مؤثر ہے مال میں لیکن مال جو ہے یہاں اس خلا کے تابع ہے وَلَا يُقَالُوا یہ اعتراض نہ کیا جائے یہ اعتراض کہ یہ اعتراض نہ کرے شارع فرمارے ہیں کہ کیفہ يَقُونُ الْمَالُ تَابِعًا فِيهِ کہ یہاں پر مال تابع کیسے ہو سکتے آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مال تابع ہے مصنف اس سے ماقبل میں کہ اَنَ الْمَالَ مَقْصُودُ فِيهِ کہ مال خلا کے اندر مقصود ہوتا ہے جہاں سے ہم نے سبق شروع کیا مطلب میں کیا آیا تھا وَإِن كَانَ الْمَالُ فِيهِ مَقْصُودَ وہاں تو انہوں نے خود مصنف نے بتایا کہ خلا کے اندر مال کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں مال احاں پر تابع ہے تو کیسے مال احاں پر تابع ہو سکتا ہے جبکہ وہ مصنف تسریح کر چکے ہیں اس سے ماقبل میں کہ مال مقصود ہے یہاں پر وَلَا سُلِّمَا یا بھی اعتراض ہی چل رہا ہے اول تو ہمیں یہ بات ہی تسلیم نہیں کہ مال یہاں پر تابع ہے اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مال یہاں پر تابع ہے لیکن لَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْمَتْبُوعِ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جو خلا ہے اس کا حکم مطبوع والا حکم ہے کس کا حکم اول کو ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ مال یہاں تابع ہے اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مال یہاں تابع ہے لیکن یہاں اس مال کا مال کا حکم تابع والا نہیں اور خلا کا حکم مطبوع والا نہیں خلا کا حکم مطبوع والا نہیں ہے کن نکاح جیسے کہ نکاح ہے فَإِنَّ الْمَالَ فِيهِ تابعُونَ مال اس کے اندر کیا ہے تابع ہے دیکھئے مثال ذکر کر رہے ہیں وہ ابھی یہ تراغ چل رہا ہے سارا کہ مال دیکھئے نکاح میں مال تابع ہے وَيُعَصِّرُ الْحَضْرُ فِيهِ اور حضر مذاق اس کے اندر مؤثر ہے مذاق اس کے اندر مؤثر ہے آپ کہہ رہے ہیں یہاں خلا کے اندر مال تابع اول تو ہمیں یہ بات ہی تسلیم نہیں کیونکہ مال یہاں تابع کیونکہ مصنف میں خود کہا یہاں پر مال کیا ہے مقصود اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ مال یہاں پر تابع ہے لیکن پھر بھی خلا کو مدبو اور مال کو تابع قرار نہیں دیا جا سکتا وہ حکم نہیں دیا جا سکتا جیسے نکاح کے اندر نکاح کے اندر تو نکاح اصل ہے اور مال کیا ہے تابع ہے پھر بھی وہاں پر اگر دونوں میاں بیوی کیا کرتے ہیں ذکر دو ہزار کرتے ہیں اور سیہ کتنا کیا تھا ایک ہزار آپ ہمیں پیچھے بتا چکے ہیں کہ کتنا آئے گا ایک ہزار مال ہوا وہاں پر مزاق مؤثر ہوا مال تابع تھا پھر بھی مزاق کیا ہوا مؤثر تو یہاں پر بھی اگر آپ مال کو تابع بھی قرار دے دیں تو بھی کیا ہونا چاہیے مزاق کو مؤثر ہون اور دو ہزار نہیں آنے چاہیے کتنے آنے چاہیے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں دو ہزار آ رہے ہیں تو جیسے کہ نکاح مال اس کے اندر تابع ہے اور پھر بھی حضر مؤثر ہے فیہ معنہ لا یوثر فی النکاح باوجود اس کے کہ مزاق جو ہے نکاح کے اندر مؤثر نہیں لئننا نقول یہاں سے ابھی سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان المال فی الخلع و ان کان مقصودا للمتعاقدین کہ خلع کے اندر اگر سے مال دونوں عقد کرنے والوں کا مقصود ہوتا ہے لیکن نہو تابع لطلاق فی حق ثبوت لیکن مال طلاق کے تابع ہے ثبوت کے حق میں طلاق ہوگی تو مال آئے گا طلاق نہیں تو مال بھی نہیں مال کس کے تابع طلاق کے خلع کے اندر طلاق کے تابع ہے طلاق ہے طلاق کو ثابت مانیں گے تو مال ہے طلاق ثابت نہیں تو مال بھی نہیں وَإِنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ وَإِنْكَانَتَبْعَانِ اور مال جو ہے نکاح کے اندر اگرچہ تابع ہے بالنسبت الى مقصود الى متعاقد ہیں متعاقد کرنے والوں کا جو مقصود ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہاں پر نکاح کے اندر اگرچہ مال تابع ہے خلع کے اندر اگرچہ مال تابع نہیں لیکن ثبوت نہیں خلع کے اندر اگرچہ مال مقصود ہے خلع کے اندر مال مقصود ہے لیکن وہ ثبوت ثبوت کے اندر اور نکاح کے اندر اگرچہ مال غیر مقصود ہے نکاح میں تو مال مقصود نہیں تو نکاح کے اندر مال غیر مقصود ہے لیکن وہ اصل ہے ثبوت کے اندر مال کیا ہے اصل ہے ثبوت کے اعتبار سے یعنی خود بخود مال آ جائے گا چاہے ذکر ہی نہ کریں آپ بھی جانتے ہیں نکاح کریں بغیر ذکریں مہر کے تو خود بخود کیا آ جاتا ہے مہرے آ جائے کرتا ہے تو وہاں پر مال اصل ہے ثبوت کے اندر اور یہاں خلا کے اندر مال ثبوت کے اندر تابع ہے طلاق ہوگی تو مال آئے گا طلاق نہیں تو مال بھی تو یہاں پر بھئی دیکھئے دوبارہ خلا کے اندر مال غیر مقصود نہیں خلا کے اندر مال مقصود نکاح کے اندر مال غیر مقصود لیکن خلا کے اندر اگرچہ مال مقصود ہے ہے لیکن ثبوت کے اندر وہ طلاق کے تابع ہے طلاق ہوگی تو مال آئے گا ورنہ نہیں اور نکاح کے اندر مال اگر سے غیر مقصود ہے لیکن ثبوت کے اعتبار سے اصل ہے بغیر ذکر کے ہی خود بخود آ جائے گا سورہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں میں فرق ہے تو یہاں پر بھی بات کھلا کی چل رہی ہے اور ہم نے کیا ذکر کیا اوپر دونوں نے مقدار میں مذاق کیا اور بعد میں کیا کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے ہم نے کیا کہا طلاق بھی واقع ہوگی اور مال سارا کا سارا آئے گا کیوں آئے گا کیونکہ کھلا کے اندر مذاق مؤثر نہیں اور مال تو کھلا کے تابع ہے لہذا اس کے اندر بھی مذاق مؤثر نہیں اور وجہ ہم نے ذکر کر دی اسے کیونکہ مال جو ہے وہ طلاق کے تابع ہے تب جب طلاق ثابت ہوگی پھر ہی مال ثابت ہوگا ویسے نہیں بھئی وعندہو یجبو ان یتعلق طلاق باختیاریہا اور امام صاحب کے نزدیک واجب ہے کہ مطالق ہوگی طلاق جو ہے بھی اختیاریہا عورت کے اختیار کے ساتھ کس کے ساتھ عورت کے اختیار سے مطالق ہوگی بھئی دونوں نے باب میں کیا کہا مذاق کس میں کر رہے ہیں مقدار کے اندر مذاق کر رہے ہیں اور ٹیک کتنے کیے ہیں ہزار اور ذکر کتنا کیا ہے دو ہزار امام صاحب فرماتے ہیں بعد میں دونوں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر طلاق بھی وہ نہیں ہوئی اور مال بھی لازم نہیں ہوا ابھی طلاق بھی نہیں ہوئی ابھی مال بھی کیونکہ وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے تو عورت نے بھی گویا مال کو مذاق کے طور پر قبول کیا ہے لہذا اب عورت کو اختیار ہوگا اگر وہ کیا چاہتی ہے وہ سنجیدگی سے اسی مال کو جو اس نے دو ہزار ذکر کی ہیں اسی کو اگر وہ سنجیدگی سے قبول کر لیتی ہے تو پھر مال اس پر لازم ہو جائے گا اور طلاق واقعے ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو امام صاحب کے نظر واجب ہے کہ مطالب ہو جائے طلاق اس عورت کے اختیار کے ساتھ فَمَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ قَابِلَةً لِجَمِيعِ الْمَالِ لَا يَقَعُدْ طَلَاقُ عِندَ اَتْتِفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوازِعَاتِ بس جب تک کہ وعورت قبول نہ کر لے فَمَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ قَابِلَةً جب تک کہ وعورت قبول نہ کر لے لجميع المال سارے مال کو لا يقعُد طلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی عِندَ اتفاقِهِمَا عَلَى الْمُوازَعَاتِ جب یہ دونوں کس پر اتفاق کر لیں معاذات یعنی اس سابقہ اتفاق پر یعنی مذاق پر اتفاق کر لیں وَإِن اتفاقہ اور اگر دونوں اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں حَلَا أَنَّهُ لَمْ يَحْزُرْهُ مَاشَئِ ان کے کوئی چیز حاضر نہیں تھی ان دونوں کے پاس یعنی ان کے ذہن میں نہ اعراض تھا اور نہ مذاق تھا وَقَعَتْ تَلَاقُ تو تلاق واقع ہو جائے گی وَوَجَبَ الْمَالُ اتفاقًا اور مال واجب ہو جائے گا اتفاقًا بِلْ اتفاق بھئی صاحبین کے نزدیک بھی اور امام صاحب کے نزدیک بھی امَّا عِندَهُمَا بَاقِش صاحبین کے نزدیک کیوں مال واجب ہوگا کیوں تلاق واقع ہوگی کہتے ہیں صاحبین کے نزدیک فَظَاہِرُن تو یہ بات ظاہر ہے مِمَّا مَرَّا اس وجہ سے جو گزر گئی جب دونوں توجہ ہے سبق کدر جب دونوں کہہ رہے تھے ہم مذاق کر رہے ہیں تو اس وقت صاحبین نے کیا فرمایا تلاق بھی واقع اور مال بھی لازم تو جب خالص ذہن ہیں یا اقتلاف کر رہے ہیں اس صورت میں تو بطریق اولا کیا ہوگا تلاق بھی واقع ہوگی اور مال بھی لازم جب وہ مذاق سے متفق سے پھر آ رہا تھا مال بھی آ رہا تھا تلاق بھی رہی تھی تو باقی سورتوں میں بطریق اولا بھئی تو کہتے ہیں پس ان کے نزدیک تو ظاہر ہے مِمَّا مَرَّا اس سے جو گزر گئی بہ وہ جو بات گزری اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ تلاق بھی ہوگی اور مال بھی واجب ہوگا بلہذا اولا مِمَّا مَرَّا بلکہ یہ زیادہ اولا ہے اس کے مقابلے میں جو گزرا وہاں پر تو باقاعدہ بعد میں کیا کہہ رہے تھے ہم مذاق کر رہے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے پھر بھی تلاق بھی ہوئی اور یہاں تو وہ کہہ ہی نہیں رہے ہم مذاق کر رہے تھے خالص ذہن تھے سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں تو طریق اولا تلاق بھی واقع ہوگی اور مال واجب ہوگا امام صاحب کے نزدیک کیوں کہتے ہیں وہاں مَا عِن دَهُور امام صاحب کے نزدیک فلی روجخان امام صاحب کیا فرماتے تھے جب دونوں اختلاف کریں کس کو ترجی دیں گے جو سنجیدگی کیونکہ آقل مند کیا کرتا ہے مذاق سے اعراض کرتا ہے آقل مند اس طرح مذاق نہیں کرتا تو سنجیدگی والے اصل یہی ہے کہ سنجیدگی ہو بھی تو لہذا وہ اپنی اصل پر باقی رہے اور یہاں پر جب دونوں کے ذہن خالی ہیں تو اگر دیشا جائے تو اول انہوں نے کیا کیا تھا تیہ کیا تھا مذاق کریں گے ہیں کیا خالی ذہن دوسری طرف دیکھا جائے تو سنجیدگی ہے اصل کہ ہونا چاہیے اور کونسی جیہت راجی ہے مذاق پلی گی سنجیدگی ولی سنجیدگی ولی جیہت راجی اسی وجہ سے ہو جائے گی طلاق بھی اور مال بھی لازم وَلَمْ يَذْكُرْ مَا اِذَتْتَفَقَ عَلَى الْاِعْرَاضِ اب اختلافاتی ہے اور اس کو ذکر نہیں کیا وَلَمْ يَذْكُرْ ذکر نہیں کیا مصنف نے مَا اُسْتَفَقَ کو عزت تفقہ عَلَى الْاِعْرَاضِ جب دونوں اتفاق کر رہے ہیں کس پر؟ اعراض پر کہ ہم تو سنجیدہ تھے اب اختلافاتی ہی یہ دونوں کیا کریں؟ اس میں اختلاف کریں لِيَنَّ حُکْمَ الْاَوَّلِ ظَاهِرٌ بِالطَّرِقِ الْاُولَى اس لیے کیونکہ پہلے کا حکم تو ظاہر ہے بطریقِ اولَا جب دونوں کہہ رہے تھے ہم سنجیدہ ہیں پھر تو بطریقِ اولَا کیا آ جائے گا؟ طلاق بھی ہوگی اور مزاق کی کہہ رہے ہیں جب کہتے تھے اس وقت بھی آ جاتا تھا تو یہاں پر بطریقِ اولَا وَحُکْمَ ثَانِي يَقُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَتَّعِ الْاِعْرَاضَ اور دوسرے کا حکم جو ہے جس میں دونوں اختلاف کریں تو وہ یہ کہ قول اس شخص کا محتبر ہوگا جو اعراض کا مدعی ہے جو کیا ہے؟ اعراض کیونکہ جانبِ جد جو ہے سنجیدگی والی جانب راجے ہے تو وہاں پر بھی مال بھی آئے گا اور طلاق بھی اَمَّا عِنْدَهُ سورة سمجھ میں آگئے اتفاق و عزت ذکر آیا شرعہ میں جب دونوں اتفاق کریں اعراض پر یا اختلاف کریں اس کو ذکر نہیں کیا مطن میں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا حکم ظاہر تھا اعراض کی صورت میں بھی ظاہر تھا طلاق بھی آئے گی اور مال بھی واجب اور اختلاف کی صورت میں بھی مال بھی آئے گا اور قول قسم معتبر ہے جو اعراض کا رہا ہے تو اس میں طلاق بھی ہوگی اور مال کیوں آئے گا؟ امام صاحب کے نزدیک اس وجہ سے جو پیچھے گزر گئی کیا گزری؟ کہ امام صاحب کے نزدیک سنجیدگی اصل راجع ہے جب دونوں سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں تو اکی روسی کے مطابق ہوگا اور اختلاف کر لیں دونوں تو اس صورت میں بھی کونسی صورت؟ سنجیدگی راجع ہے صاحبین کے نزدیک کیوں؟ کہتے ہیں امام مائند صاحبین کے نزدیک فَلِبُطلَنِهِ بوجہ اس مزاق کے باطل ہونے کی کیونکہ ان کے نزدیک پلہ کے اندر مزاق موت سیر؟ نہیں تو اس وجہ سے اختلاف بھی کر لیں تو بھی سلاق بھی ہوگی اور مال بھی باجب ہوگا حاق اضاقیلہ اس طرح کہا گیا ہے وَإِن کَانَ فِي جِنسِ اور اگر وہ مزاق کس کے انگر تھا؟ جنس اس بدل کی جنس میں کہ ہم تیت درہم کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کیا ذکر کریں گے؟ دینار ذکر کریں گے بِأَنتَ زَبَادَ عَبَائِن سُورَتِ کے دونوں نے احتفاظ کر لیا عَلَا أَنْ يَذْبُرَا فِي الْعَقْدِ مِئَةَ دِينارِ کہ وہ عقد کے اندر سو دینار ذکر کریں گے وَيَقُونَ الْبَدْلُ فِي مَا بَيْنَهُمَا مِئَةَ دِرْحَمِن اور بدل ان دونوں کے درمیان کتنا ہوگا؟ سو درہم ہوگا ذکر دینار کریں گے اور ہوں گے درہم تو کہتے ہیں يَجِبُ الْمُسَمَّعِن دَهُمَا بِكُلِّ حَالٍ تو مُسَمَّع وہ جو لوگوں کے سامنے ذکر کریں وہ ہی واجب ہوگا صاحبین کے نزدیک بِكُلِّ حَالٍ ہر حال میں چاہے وہ کہیں ہم مزاق کر رہے تھے بعد میں چاہے کہیں ہم سنجیدہ تھے چاہے کہیں ذہن خالی تھے چاہے دونوں احصر چاروں صورتوں میں کیا واجب ہوگا؟ مُسَمَّعِ ہی واجب ہوگا جو ذکر کریں جو کیا کریں؟ ذکر دینار کریں تو دینار ہی واجب ہوں گے اگرچہ انہوں نے پیچھے کیا تیکیئے تھے درہم لیکن مُسَمَّع جو ذکر کریں وہ ہی واجب ہوگا سَوَاُنِ اتَّفَقَ عَلَى الْعَعْرَاضِ برابر ہے کہ دونوں اتفاق کریں اعراض پر یعنی سنجیدگی پر اَوْ عَلَى الْبِنَایَا بِنَا پرینِ مَذَاقِ پر اَوْ عَلَىٰ أَن لَمْ يَحْزُرْهُمَا شَيْنِ یا اس بات پر کی کوئی چیز ان کے ذہن میں حاضر نہیں تھی آوی خطہ لافہ یا دونوں کیا کریں؟ اختلاف کر لیں تو صحیح بین کے نزدیک مُسَمَّع واجب ہوگا کیوں؟ لِبُطَلَانِ الْحَذِّ فِي الْخُلَعِ اس لیے کیونکہ حضل جو ہے بوجہ حضل کے باطل ہونے خلا کے اندر وَالْمَالُ يَجِبُوا طَبعًا اور مال تو طبعاً واجب ہوگا جب طلاق آئے گی خلا کے اندر تو مال بھی واجب ہوگا وَعِنْ دَهُ اِمَان صاحب کے نزدیک اِنِ اتَّفَقَ عَلَىٰ اَعْرَاضِ وَجَبَ الْمُسَمَّع اگر دونوں اتفاق کر لیں اعراض پر کہ ہم تو سنجیدہ تھے اعراض کر رہے تھے مزاق سے وَجَبَ الْمُسَمَّع تو مُسَمَّع جو ذکر کیا وہی مال واجب ہو جائے گا جو دینار ذکر کی ہے تہہ تو کتنے کیا کیا تھے پیچھے لیکن ذکر کیا کر رہے ہیں دینار ہی واجب ہوں گے لِبُتَلَانِ الْحَزْ لِبِالْأَعْرَاضِ اسی کیونکہ بوجہ حضل کے باطل ہو جانے اعراض کی وجہ سے جب دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے اعراض کیا رہے تھے مزاق نہیں کیا سنجیدہ تھے تو اس اعراض کی وجہ سے مزاق کیا ہو چکا باطل اس جو ذکر کر رہے ہیں وہی آئے گا وَإِنِ اتَّفَقَعَ عَلَى الْبِنَائِ اور اگر دونوں نے اتفاق کیا بنا پر کہ ہم تو عاقت یہاں ہمارے عاقت کی بنیاد کس پر تھی اس مزاق پر تھی تَوَقَّفَ تَلَاقُ عَلَى قَبُولِهَ الْمُسَمَّع تو تلاق موقوف رہے گی اس عورت کے مسمع کو قبول کرنے پر کس کو ذکر کیا کر رہے ہیں دینار تیہ کیا کیے تھے پیچھے دیرہم یہاں پر اگرچہ عورت مزاق کے اندر دینار قبول کر چکی ہے لیکن دونوں کیا کہہ رہے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے تو یہ جو دینار قبول کیے جو ذکر کر رہے ہیں مجلس میں اس کو جو عورت نے قبول کیا یہ سنجیدگی سے کیا قبول یا مزاق سے مزاق اور مزاق سے قبول کرنے سے تو مال اس پر نہیں آیا اس پر مال جب اس پر مال نہیں آیا تو طلاق بھی نہیں ہے سورہ سمجھ یہاں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور لہٰذا اب عورت کا اختیار ہے اگر یہ سنجیدگی سے اسی مزاق جو مجلس میں ذکر ہوئے اسی کو قبول کر لیتی ہے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور مال بھی لازم ہو جائے گا ورنہ نہیں تو یہ اگر دونوں نے اتفاق کیا دینا پر تو موقوف رہے گی طلاق اس عورت کے قبول کرنے ایک پر مسمع کو لینہ ہوا شرط ہوا شرط تو فیل آق تھی اسی کیونکہ وہ مسمع ہی عاقد کے اندر شرط تھا عاقد میں تو اسی کو ذکر کیا دونوں نے لوگوں کے سامنے وینی تفاقہ اور اگر دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا علا انہو لم یحضر ہما شہن کوئی چیز ان کے پاس حاضر نہیں تھی ذہن میں یعنی خالد ذہن تھے و جبل مسمع و وقع تلاق تو مسمع وہ جو ذکر کیا یعنی دینار وہ باجب ہوں گے و وقع تلاق اور تلاق واقع ہو جائے گی لرجحان جانب صدق جانب الجدی بوجہ سنجیدگی کی جانب کے راجع ہونے کے وینی اختلافہ اور اگر دونوں نے اختلاف کیا کونسی صورت ہے جنس میں مذاق کر رہے ہیں دونوں نے اختلاف کیا ایک کہتا ہے ہم سنجیدہ تھے دوسرا کہتا ہے ہم مذاق کر رہے تھے فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِ الْإِعْرَاضِ تو قول کسا ہے موتبر مدعی ہے اعراض جو سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں لکھاؤ نہیں ہوا الْأَفْلُ اس لیے کیونکہ سنجیدگی ہی کیا ہے اصل ہے وَهَادَا كُلُّهُ فِي الْإِنشَاعَات اور یہ سارا انشاعات کے اندر تھا اب اخبار قبیل بتلانے اخبار سے بھئی بھئی ایک ہے انشا ایک ہے اخبار انشا ایک چیز کو وجود دینا بیع کرتے ہیں میں اور آپ بیع کرتے ہیں تو بیع کو وجود دے رہے ہیں پہلے بیع کا وجود نہیں تھا بھئی نکاح کرتے ہیں تو ایک چیز کو عقد کو وجود دے رہے ہیں خلا کرتے ہیں تو ایک چیز کو وجود دے رہے ہیں بھئی طلاق دے رہا ہے تو ایک چیز کو کیا کر رہا ہے پیچھے جتنی بحث تھی یہ انشا سے متعلق تھی ان میں مزاق کریں تو یہ یہ حکم ہے تفصیل بیان کر دی ان میں مزاق کریں تو اب اگر ایک خبر دینے کے اندر مزاق کریں پھر اس کا کیا حکم ہے مثلا خبر کیا ایک تو ہے نکاح کرنا لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کے سامنے نکاح کریں گے یہ تھا انشاء کے اندر مزاق اور ایک یہ لوگوں کے سامنے خبر دیتا ہے کیا دیتا ہے خبر میں نے فلا سے نکاح کیا ہے نکاح کر میرا اس کی کیا کر رہا ہے خبر یا میرے اور زیاد کے درمیان بیعت ہوئی تھی چند دن پہلے سورت دیکھئے اب یہ اقرار کے اندر مزاق کر رہا ہے دونوں نے آپ اس میں تیک کیا کہ میں لوگوں کے سامنے کیا کروں گا اقرار کروں گا میرے درمیان بیعت کوئی نہیں ہوئی لیکن میں ویسے لوگوں کو کہوں گا میرے اور اس کے درمیان کیا ہوئی تھی بیہ ہوئی تھی تو یہ ہے اقرار اب یہ خبر ہے یہاں انشاء نہیں ہے بلکہ خبر ہے تو اس کا کیا حکم ہے بیان کرنے لگیں وَإِمْ كَانَ ذَلِكَ الْحَذْلُ فِي الْإِقْرَارِ اگر وہ مزاق جو ہے اقرار میں ہو اقرار فِي الْإِقْرَارِ بِمَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَةِ بِمَا کا تعلق یہ جار مجرور یہ اقرار سے مطالق ہے اگر وہ مزاق اس چیز کے اقرار میں ہے مَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَةَ جو فَسَخْةَ اقرار جو کرتا ہے نا جن چیزوں کا وہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں فسخ کا احتمال رکھتی ہوں گی یا فسخ کا احتمال نہیں بے جو ہے فسخ کا احتمال رکھتی ہے لیکن نکاح فسخ کا یا طلاق فسخ کا یا آزادی فسخ کا احتمال نہیں تو جو اقرار کر رہا ہے یا تو اقرار کرے گا ایسی چیز کا جو فسخ کا احتمال رکھتی ہوگی یا فسخ کا احتمال نہیں تو کہتے ہیں اگر وہ مزاق اس چیز کے اقرار میں ہے جو فسخ کا احتمال رکھتی ہے کل بے جیسے بے ہے بِأَنْ يُوَازَا عَلَىٰ أَنْ يُقِرَّا بِالْبَعْ بِحُضُورِ النَّاسِ دونوں نے اتفاق کیا کہ وہ اقرار کریں گے بے کا لوگوں کی موجودگی میں وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَاقِ اقرارُن اور واقع میں ہم اقرار نہیں ہوگا وَبِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ اور اس چیز کا جس کا فسخ احتمال نہیں رکھتا کل نکاہی جیسے کہ نکاہ ہے اور طلاق ہے بِأَنْ يُوَازَا عَلَىٰ أَنْ يُقِرَّا بِالنِّكَاہِ وَالطَّلَاقِ بِحُضُورِ الْعَامَتِ کہ دونوں اقرار کریں گے نکاہ اور طلاق کا لوگوں کی موجودگی میں وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اقرارُن اور دونوں کے درمیان اقرار نہیں لوگوں کے سامنے ہم اقرار کریں گے لیکن در حقیقت میرے اور تمہارے درمیان کوئی اقرار نہیں ہوگا فَالْحَضْلُ يُبْتِلُهُ تم حضل جو ہے اس اقرار کو باطل کر دے گا یہاں حضل محصر ہوگا اقرار کو کیا کر دے گا چاہے وہ اقرار مَا يَحْتَمِلُ الْفَسْتُ ہو چاہے لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْتُ کی قبیل سے ہو چاہے وہ فَسْتَمِلُ الْفَسْتُ کی قبیل سے ہو چاہے وہ فَسْتَمِلُ الْفَسْتَمَال رکھتا ہو وہ چیت چاہے وہ فَسْتَمَال نہ رکھتی ہو تو حضل جو ہے یُبْتِلُهُ اس اقرار کو باطل کر دے گا لِنَّا لِقَرَارَ مُحْتَمِلُ الْصِدْقِ وَالْقَذِبِ اس لیے کیونکہ اقرار جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے صدق کبھی اور قذب کبھی وَالْمُخْبَرُ عَنْهُ اِذَا كَانَ بَاطِلًا فَلِقْبَارُ بِهِ كَئِ فَيَسِرُ حَقَّ اور مُخْبَرْ عَنْهُ جب باطل ہے تو اس کے بارے میں خبر دینا کیسے حق ہو سکتا ہے مُخْبَرْ عَنْهُ جس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہیں دونوں نے کیا تے کی آپس میں کہ میں لوگوں کے سامنے اقرار کروں گا میرے اور تمہارے درمیان بے ہوئی تھی تین دن پہلے اور واقع میں کوئی تین دن پہلے بے ہوئی تو وہ جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وہ ہے مُخْبَرْ عَنْهُ وہ کیا ہے اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے اور مثلا کسی کی خبر ہے بے کی اور وہ مُخْبَرْ عَنْهُ صحیح ان میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا بے کوئی ہوئی تھی تین دن پہلے نہیں کوئی بے نہیں تو مخبر آنہو تو باطل ہے جب مخبر آنہو باطل ہے تو اقرار کیسے حق ہو سکتا ہے اقرار بھی کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا یہ معنی ہے کیونکہ مخبر آنہو اداکانا باطلان مخبر آنہو جب باطل ہے فالإخبار بھی ہی کہے فیاسیر حق آن تو اس کے بارے میں خبر جو ہے وہ کیسے حق ہو سکتی ہے وَلْحَدْلُ فِرْرِدَّتِ كُفُرُونَ اور مزاق کرنا مرتد ہونے میں کو فور ان یہ کفر ہے ایک آدمی مثل لوگوں کے سامنے کہتا ہے بھئی مزاق کرتے ہوئے کہ یہ بد خدا ہے یہ بد میرا معبود ہے میرا خدا ہے یاد رکھئے یہ شخص کافر ہو گیا بھئی یہ کیا ہو گیا کافر اس پر اشکال آگے ذکر کریں گے کہ بھئی کفر کا تعلق مرتد ہونے کا تعلق تو اعتقاد سے اعتقاد بدلے آدمی اعتقاد تو اس نے نہیں بدلا ویسے مزاق کے طور پر کہا ہے کہتے ہیں بھئی یہاں پر اس نے دین کی معمولی سمجھا دین کی توہین کی ہے بھئی اللہ نے منع فرمایا ہے دین کے بارے میں مزاق کرنے سے اور وہ دین کے بارے میں مزاق کر رہا ہے تو یہ بوت کو خدا کہنے کی وجہ سے اس وجہ سے یہ نہیں مرتد اور کافر اس وجہ سے نہیں ہوا بلکہ کافر جو دین کے معاملے میں اس نے مزاق کیا اس مزاق کی وجہ سے کیا ہو گیا کافر سورہ سمجھ میں آگئی والحض لفر ردد کفرون اور مرتد ہونے کے بارے میں مزاق کی کفر ہے ایزا تلفز اب یہ الفاظ اس کو فریحا یسیر کافرہ یعنی جب اس نے تلفز کیا ان کفر کے الفاظ پر مزاق کے طور پر تو وہ کافر ہو جائے گا ویردو علیہ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہو کیفہ یقون کافرن کہ وہ کیسے کافر ہو جائے گا ما انہو لم یا تقد بھی باوجود اس کے کہ اس نے اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھا اور مرتد ہونے کا تعلق تو کس سے ہے اعتقاد سے کہ اعتقاد بدل لے فَعَجَابَ بِقَوْلِهِ تو جواب دی ہے اس کا اندرسان اپنے اس قول سے لَا بِمَا حَزَلَ بِهِ اس وجہ سے نہیں وہ جو اس نے ان لفظوں کی وجہ سے نہیں جن کے ساتھ اس نے حضل کیا ہے اَيْ لَيْسَا قُفْرُهُ بِلَفْزِن حَزَلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ اعتقادِن لَا اِيْنِ الْحَزِلِ لیکن کفر کس وجہ سے ہے عین مذاق کے وجہ سے کہ دین کے معاملے میں مذاق کیا کیوں اس نے بھئی اس وجہ سے یہ کافر ہے یہ مانعی اس کیونکہ یہ دین کی استخفاف کا معنیitate معمولی سمجھنا اور اسی کا معنی استخفاف کا معنی توہین کرنا اسی کیونکہ یہ دین کی توہین کرنا ہے یہ دین کو معمولی سمجھنا وہ ہوا کفر اور یہ کفر ہے لِقَوْلِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ منافقین بے منافقین منافقین آپس میں مذاق کرتے تھے دین کا بھئی بظاہر کلمہ پڑھ لیتے لیکن دل میں کیا تھے کافر تھے پیچھے اپنے ساتھیوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو زبان سے ہم تو مذاق کر رہے ہیں مومنین سے ہم تو ویسے زبان سے کلمہ پڑھا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کو ختم کریں گے سازشیں وغیرہ کرتے تو دیکھئے وہ دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے اب ان کے بارے میں اللہ فرمارے ہیں قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ قُلْ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کُنْ تَسْتَحْزِعُونَ تم مذاق کرتے ہو لا تعتذرو عذر پیش نہ کرو معذرتیں نہ کرو قد کفر تم بعد ایمانکم تحقیق تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد معلوم ہوا دین کے ساتھ استحضاء سے انسان کافر ہو جاتا ہے وَسَّفَهُ عَدْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ اور نا سمجھی بے وقوفی بھئی یہ عطف ہے ما قبل پر بھئی وہ امور مقتصبہ میں سے یہ صفحن بھی ہے بھئی نا سمجھی بھئی وَهُوَ فِي الْلُغَةِ الْخِفَّةُ اور یہ عربی زبان میں خفت ہلکے پن کو کہتے ہیں ہلکا ہونا وَفِي الْاستِلَاحِ اور اسطِلَاح کے اندر مَا عَرَّفَهُ الْمُصَنِّفُ رَهُ لَا بِقَوْلِهِ اس کو کہتے ہیں جس کی تاریخ کی مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ وَهُوَ الْعَمَلُ صفحن نا سمجھی کس کو کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَهُوَ الْعَمَلُ بِخِلَافِ مُجَبِ الشَّرْعِ وہ عمل کرنا ہے شریعت کے مقتضا کے خلاف شریعت کے حکام کے خلاف عمل کرنا ہے وَإِمْكَانَ أَصْلُهُ مَشْرُعًا اگر کہ وہ اصل کے اعتباس سے مشروع ہو صفحن یاد رکھئے صفحن نا سمجھی ایک عطحن بھی گزری تھی بھئی معطوحن وہ تو تھا معطوح وہ نا سمجھی تھی جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں کبھی پاغلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے کبھی چھیک لوگوں کی طرح کرتا ہے وہ ہے معطوح بھئی اور یہ صفحن نا سمجھی یہ اپنے اختیار کا دخل ہے اس میں یعنی اپنا مال وغیرہ ضائع کرتا ہے اڑاتا ہے ضائع خضول خرچی وغیرہ کرتا ہے اور فصد کی جگہوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یقینا یہ اس کی نا سمجھی ہے جو ایسی جگہوں پر مال خرچ کر رہا ہے چاہیے تو کیا تھا مال کو کہاں پر خرچ کرتا آخرت کے امور کے اندر خرچ کرتا جسے آخرت میں نفع ہوتا لیکن یہ بیجا گناہ کی جگہوں پر مال خرچ کر رہا ہے مال اڑا رہا ہے یہ نا سمجھ ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ ہے صفحون تو اس میں اس کے اپنے عمل کا دخل ہے خود خرچ کر رہا ہے اپنے اختیار سے یہ معنی ہے وَهُوَ الْعَمَلُ بِ خِلَافِ مُجَبِ شَرْعِ اور یہ عمل کرنا ہے شریعت کے مُجَبِ خِلَافِ یعنی شریعت کے مُقتضا کے خلاف شریعت کے حکم کے خلاف وَإِنْكَانَ أَصْلُهُ مَشْرُعًا اگرچہ وہ عمل اصل کے اعتبار سے مشروع اور جائد ہو وَهُوَ الْصَرَفُ وَالْتَبْزِيرُ اور وہ کیا ہے وہ عمل وہ عمل جو ہے صرف حد سے تجاوز کرنا ہے وَالْتَبْزِيرُ وَالْتَبْزِيرُ وَالْفَضُلْخَرْچِي کرنا ہے حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے بے جا مال اڑاتا ہے وَالْفَضُلْخَرْچِي کرتا ہے یہ ہے صفحون بھئی خود معنی بیان کر رہے ہیں اَسْرَفُ وَالْتَبْزِيرُ اَعْتَجَاوُزُ الْحَدِ یعنی حد سے بڑھنا یہ صرف کا معنی کیا اور تبزیر کا معنی آگے کر رہے ہیں وَتَفْرِقُ الْمَالِ اِسْرَافًا اور مال کو تقسیم کرنا اصراف کے طریقے پر یعنی بکھیرنا ختم کرنا اصراف کے خضول خرچی کرتے ہوئے وَذَلِكَ لَا يُعْجِبُ خَلَلًا فِي الْأَحْلِيَتِ اور یہ اہلیت کے اندر خلل ثابت نہیں کرتا یہ جو صفحہ جو ہے یہ جو صفحہت ہے ناسمجھی ہے اس سے اہلیت میں خلل نہیں آتا شریعہ کام اس پر اسی طرح لاغو ہوں گے جیسے سب پر لاغو ہوتے ہیں بھئی تو یہ اہلیت کے اندر خلل کو ثابت نہیں کرتا وَلَا يَمْنَعُشَيْءًا مِّنْ اَحْكَامِ شَرْعِ اور شریعہ کام میں سے کسی چیز کو نہیں روکتا مِنَ الْوُجُوبِ لَهُوَ عَلَيْهِ شریعہ کام میں سے کسی چیز کو نہیں روکتا یعنی کہ اس پر واجب ہونا اس کے لئے واجب ہونا وَعَلَيْهِ یا اس کے اس کے اوپر یعنی اس کا حق کسی پر واجب ہو یا کسی کا حق اس پر واجب ہو فَيَقُونُ مُطَالَبًا بِالْأَحْكَامِ كُلِّهَا تو یہ مطالب ہوا تمام احکام کا یعنی اس سے مطالبہ کیا ہوگا تمام احکام کا کیونکہ یہ اہلیت ہے اہلیت تو ختم نہیں ہوئی جب اہلیت ہے تو وجوب آئے گا جب وجوب آئے گا تو اس سے ادا کبھی مطالبہ ہوگا تمام عبادتیں وغیرہ سب کچھ وَيُمْنَعُ مَالُهُ عَنْهُ اور روکا جائے گا ناسمجھ کے مال کو اس سے اے مال السفیحی عن السفیحی ضمیروں کے مرجے بسلا دیئے گا ناسمجھ کے مال کو صفیح کے مال کو روکا جائے گا صفیح سے فِي اَوَّلِ مَا يَبْلُغُو اُس اول میں جب وہ بالغ ہو یعنی بلوغت کی ابتدامی بلوغت کے ابتدامی اس سے مال کو روک لیا جائے گا بِن نفسی نفس کی وجہ سے بھئی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بھئی اس نفس کی وجہ سے ان سے مال کو روک جائے گا کب روکا جائے گا فِي اَوَّلِ مَا يَبْلَغُو مَا يَبْلُغُو جب اول اقتدامی وہ بالغ ہو اسی وقت سے روک لیا جائے گا نفس کی وجہ سے کونسی نفس ہے کہتے ہیں وہ ہوا قولہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تُعْتُسُ فَحَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور تم نہ دونا سمجھوں کو امْوالَكُمْ اپنے مال الَّتِي جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَةُ وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لئے بنایا قیاما سبب بھئی کیا بنایا یعنی زندگی کا سبب بنایا وہ مال جس کو تمہارے لئے اللہ نے زندگی کا سبب بنایا ہے تو اس وہ مال اپنا وہ مال نہ سمجھوں کو نہ دو دیکھا معلوم ہوا مال سے روکا جائے گا مال نہیں دیا جائے گا نہ سمجھوں کو کون فرما رہے ہیں یہ نہ دیا جائے اللہ فرما رہے ہیں وَفِلْ آیَتِ تَوْجِحَانِ اس آیت کے اندر دو توجیحیں ہیں بھئی دو معنی بیان کریں گے بھئی اللہ ایک یہ بھئی دیکھیں ابھی سے سمجھ لیں ایک معنی یہ بیان کریں گے کہ تم اپنا مال نہ سمجھوں کو نہ دو کیونکہ اپنا مال جب تم ان کو دے دوگے اپنا مال مال تمہارا ہے اور وہ نہ سمجھ تمہاری کفالت میں ہے تمہاری سرپرستی میں ہے تو اس کو اپنا مال نہ دو کیونکہ اگر تم اپنا مال اس کو دے دوگے تو اس مال کے ذریعے یہ تو تمہاری گزر بخر کا سبب تھا دنیا کے اندر تو وہ اس کو بے دریخ اڑائے گا خرچ کرے گا ضائع کرے گا اور تمہیں پھر ان کے نفقی کے لئے مال کی ضرورت پڑے گی اور پھر وہ تمہیں دیں گے نہیں تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئی ایک معنی یہ بھئی آسان سی بات ہے بھئی تو اپنا یہ مال ان کو نہ دو مال کس کا ہے ولی کا ہے نہ سمجھ کا نہیں ہے مال کس کا ہے ولی کی یہ مال نہ دو ان کو کہتے ہیں اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ ہماری بہت سے خارج اس لئے کیونکہ بات آیا ہماری بہت چڑھ رہی ہے کہ صفیح کو اس کے اپنے مال سے روکا جائے گا یا نہیں اپنے مال سے روکا جائے گا اور یہ تو کس کے مال کی بات ہو رہی ہے ولی کے مال تو یہ ہماری بہت سے خارج دوسرا معنی یہ کہ اموالکم سے مراد اموالہم ہیں ان نہ سمجھوں کا مال ان کو نہ دو ان کے پاس اگر مال ہے وراست کے طور پر یا کسی صورت نے ان کو ملا ہے یا کس نے وسیعت کی یا کس نے تحفے کے طور پر دے دیا تو وہ مال ان کو نہ دو بھئی قرآن میں تو اموالہم آیا پھر اموالہم کیسے اموالہم آیا ہے تو یہ مخاطب کی طرف پھر اس کی نسبت کی کیوں کی گئی اگر اس سے مراد ان نہ سمجھوں کا مال ہے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خرچ کرنے والے اولیاء ہیں اس لئے ان کی طرف کیا کر دی گئی مال کے نسبت کر دی گئی اور نیس اس کی تائید ہوتی ہے آگے آیت کے اندر جو آ رہا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ اموالہم اگر تم ان میں سمجھداری پالو تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو دیکھو آگے اموالہم آ گیا کیا آیا یہاں پر اموالہم بسی بھی معلوم وہ کیا مراد ہے اموالہم ہی مراد ہے تو یہاں مخاطب ہیں اولیاء ان کو خطاب کیا جا رہا ہے تو مال تو انہا سمجھوں ہی کا تھا لیکن مسبت ان اولیاء جو مخاطبین ہیں ان کی طرف کر دی گئی کیونکہ یہ خرچ کرنے والے ہیں سورة سمجھ میں آگے بھئی وَفِلْ آیتِ تَوْجِحَانِ اس آیت کے اندر دو توجیحیں ہیں اَحَدُهُمَا ان دونوں میں سیکھ یہ ہے اَن تَقُونَ الْمَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ کہ معنی کس پر ہو اس کے ظاہر پر ہی ہو یعنی اَمْوَالَكُمْ آیا ہے تو مال بھی کس کا مراد ہو اولیاء ہی کا مراد ہو یہ پہلی توجیح اَيْ لَا تُعْتُوْتُمْ نَدُوْ يَا أَيُّهَا الْاَوْلِيَا اَيْ وَلِيَوْ اَتْصُفَحَاءَ کس کو نہ دو مال صفحہ کو مِنَ الْأَذْوَادِ وَلْأَوْلَادِ صفحہ جو کس میں سے تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے ہوں جو سرپرستی میں ہوں ان کو ان کا اموال لکم کیا نہ دو ان کو اپنا مال کس کا مال پہلی توجیح چاہ رہی ہے اولیاء اپنا مال نہ دیں اللہ تی جعل اللہ لکم فیہا قیاما وہ جس کو تمہارے لئے جس میں اللہ نے قیام بنایا ہے یعنی زندگی کا زندگی قائم رکھنے کا سبب بنایا ہے لِأَنَّهُمْ يُزِعُونَهَا بِلَا تَدْبِيرٍ اس لی کیونکہ وہ اس مال کو ضائع کریں گے بغیر تدبیر کے ہی بغیر کسی تدبیر کے سُمَّ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ پھر وہ اس مال کے محتاج ہوں گے لِأَجْلِ نَفَقَاتِهِم سُمَّ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ پھر اے والیاء تم محتاج ہوگے اس کے مال کے لِأَجْلِ نَفَقَاتِهِم کس لیے ان کے نفقوں کے لیے ان کے خرچوں کے لیے وَلَا يُؤْتُونَكُمْ اور وہ تمہیں نہیں دیں گے وَحِينَ اِذِن لَا يَقُونُ الْآَيَةُمْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ اس وقت جو ہے آیت اس بحث میں سے نہیں ہے جس کے اندر ہم ہیں یہ پہلی توجیح وثانی دوسری توجیح ہے اَنْ يَقُونَ مَعْنَا أَمْوَالِكُمْ اَمْوَالَهُمْ کہ اموالِكُمْ کا کیا اموالَكُمْ کا کیا مانا اموالَهُمْ ہے بھئے پھر یہ نسبت ہم کے بجائے کم کی طرف کیوں کی گئی غائق کے بجائے مخاطب کی طرف کیوں کی گئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا عُضِفَتْ إِلَيْهِمْ اور یہ جو نسبت کی گئی اولیاء کی طرف لِعَجْلِ الْقِيَامِ بِتَدْبِيرِهَا اس وجہ سے کہ وہ اس کی تدبیر پر قائم ہیں وہ کیا ہیں اس کو خرچ کرنے والے ہیں وَحِينَ اِذِينَ يَقُونُ تَمَسُقًا لِمَا نَحْنُ فِيهِ اس صورت میں استدلال ہوگا اس چیز کے لئے جس میں ہم ہیں اس صورت میں اس آیت سے استدلال کیا جا سکتا ہے ہم دلیل کی چیز کی پیش کر رہے ہیں کہ ناسمجھوں کو ان کا مال نہ دیا جائے تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب دوسری توجہ کی جائے اے لَا تُعْتُوا الصُفَحَاءَ اَمْوَالَهُمْ نہ دو نہ سمجھوں کو ان کا مال اللَّتِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا تَدْبِيرَهَا وَقِيَامَهَا وہ مال جس کے اندر مقرر کی ہے تمہارے لئے اللہ نے اس کی تدبیر اور اس کے قیام کو وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى اور اسی معنی پر دلالت کرتا ہے قَوْلُهُ اللَّهُ قَوْلْ فِي مَا بَعْدَهُ جو اس کے بعد میں آ رہا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتَ اگر تم فاؤ انہا سمجھوں میں رشتاً کوئی سمجھداری اگر تمہیں پھر ان میں انہیں ان کا مال نہ سمجھو کو ان کا مال نہ دو پھر اگر تمہیں ان میں سمجھداری معلوم ہو کہ اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں فَدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو وَلِحَادَ قَالَ أَبُوْ يُوْتُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَلَى اور اسی وجہ سے صاحبین فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَا لَمْ يُونَسْ مِنْهُ الرُشْتُ کہ حوالے نہیں کیا جائے گا نہ سمجھ کے اس کا مال جب تک اس سے معلوم نہ ہو کوئی سمجھداری جب تک سمجھدار نہیں ہوتا مال نہیں دیں گے چاہ سارے عمر گزر جائے بھئی لِعَجْ لِحَادِ حِلْ آیَتِ اس آیت کی وجہ سے بھئی صاحبین فرماتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَمُلَارِ امَامِ آزَمُ بُحَنِیفَةَ رَمُلَا فرماتے ہیں اِذَا بَلَغَ خَمْسَنْوَا عِشْنِينَ سَنَةً وَإِلَّمْ يُعْنَسْ مِنْهُ الرَّشْتُ اگرچہ اس سے کوئی سمجھداری ظاہر نہ ہو لِعَنَّهُ يَصِيرُ الْمَرْءُ فِي لِعَنَّهُ يَصِيرُ الْمَرْءُ فِي حَادِهِ الْمُدَّتِ جَدْدًا اسی کیونکہ اتنی مدت میں یعنی پچیس سال کی جو مدت ہے اس میں آدمی جددن دادا بن جاتا ہے تو یہ دادا بننے کی عمر ہے اب بھی اگر اس کی سمجھ نہیں آئی تو آگے کوئی امید نہیں سمجھانے کی دادا کی عمر تک جا کر جو سمجھدار نہیں ہو سکا آگے کب سمجھدار ہوگا لہٰذا اب اس کا عمال اس کو دے دو اب اس کا عمال اسے دے دو اب دادا کیسے بننے کی عمر ہے امام صاحب فرماتے ہیں دیکھئے کم سے کم بلوغ کے عمر لڑکے کے اندر بارہ سال ہیں لڑکا کم سے کم کسی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے بارہ سال اور فرض کیجئے بارہ سال ہی میں بالغ ہوا ساتھ ہی نکاح کر دیا گیا اور حمل کے مدت کم سے کم چھے مہینے ہیں اور چھے ماہ میں اس کے اولاد ہو سکتی ہے تو ساڑھے بارہ سال میں یہ باپ بن گیا اور اسی کو دگنا کر دو تو دادا بن جائے گا بھئی اس کا بیٹا بارہ سال کا ہوا چھے ماہ میں پیدا ہوا پھر وہ بارہ سال کا ہوتے ہی بالغ ہو جائے اور پھر اس کا کیا کر دیا جائے نکاح تو چھے ماہ میں امکان ہے کیا ہو جائے اس کے اولاد تو پہلا کیا بن گیا دادا بن گیا سورت تو یہ احتمال ہے اس میں دادا بننے کا احتمال ہے یعنی یہ دادا بننے کے قابل ہے یہ عمر وی لینہو یسیر المروفی حادہ المدتی جدن اسی کیونکہ آدمی جو ہے اس مدت میں دادا بن جاتا ہے از ادنا مدتی ادنا ہے آف شاہ ہے آف کے کتابوں میں نہیں ادنا ہے ادنا اس کو ادنا کر لیجئے از ادنا مدت البلوغ اسنا عشر سنتا اس لیے کیونکہ کم سے کم مدت جو ہے بالغ ہونے کی وہ بارہ سال ہے از ادنا مدت الحمل سنتا شورین اور حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ چھے ماہ ہے تو اس وقت یہ باپ بن جائے گا ساڑھے بارہ سال میں وَإِذَا زُعِ فَضَالِقَ جب اس کو دگنا کر دیا جائے يَصِيرُ جَدًّا تو کیا بن جائے گا دادا فَلَا يُفِيدُ مَنْعُ الْمَالِ بَعْدَهُ تو پھر مال کا روکنے کا اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی کیونکہ آپ کوئی امید ہی نہیں ہے وَهَذَا الْقَدْرُ اَيْعَدَمُ اِعْطَائِهِ الْمَالَ مِمَّا اَجْمَعُوا عَلَيْهِ اور اتنی مقدار اس میں تو صاحبین اور امام صاحب نے اجمع کیا یعنی اتفاق کیا اتنی مقدار میں کتنی مقدار میں کہ مال نہیں دینا امام صاحب بھی فرماتے ہیں مال نہیں دینا صاحبین بھی فرماتے ہیں مال نہیں دینا تو کہتے ہیں وَهَذَا الْقَدْرُ اَيْعَدَمُ اِعْطَائِهِ الْمَالَ مِمَّا اَجْمَعُوا عَلَيْهِ یہ اتنی مقدار میں یعنی اس کو مال نہ دینے کے اندر امام صاحب اور صاحبین نے لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا ہے ایک ضائف عمر کے بارے میں آگے کچھ اضائف چیزوں میں اختلاف ہے اتنا تو دونوں میں اتفاق ہے کہ مال نہیں دیا جائے گا ہاں اضائف چیزوں کے اندر اختلاف ہے پھر اضائف کیا کہ اِس صفیح پر یہ جو ناسمجھ ہے اس پر کیا شرعن پابندی آئے گی بعض چیزوں میں کہ پابندی نہیں آئے گی یعنی اس کے سارے تصرفات ٹھیک ہوں گے یا بعض تصرفات معتبر ہی نہیں شرعن جائز ہی نہیں اس کی طرف سے تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کوئی پابندی نہیں ہوگی حجر اس پر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ عاقل بالک ٹھیک ہے ہاں اپنا مال فضول اڑاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس پر پابندی نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن جو جن میں مزاق مؤثر ہے اور مزاق کی وجہ سے جو چیزیں باطل ہو جاتی تھیں مزاق کرو تو ہوتی نہیں تھیں جیسے بیع وغیرہ تھی تو ان چیزوں کے اندر اس پر پابندی ہوگی باقی جو چیزوں میں مزاق مؤثر نہیں نکاح کر لو تو مزاق بھی کرو نکاح ہو جائے گا طلاق دے مزاق میں بھی دے تو نکاح ہو جائے گی تو جن چیزوں کے اندر مزاق مؤثر نہیں وہ تصرفات تو اس کے نافذ ہو جائیں گے لیکن جن میں مزاق مؤثر ہے وہ تصرفات اس پر پابندی ہوگی وہ والے تصرفات یہ ہے کیونکہ یہ ناسمجھ ہے لہذا اس پر پابندی ضروری ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں لیکن اختلاف کیا انہوں نے اس پر ایک ضائد چیز پر وہو کونہو محجورا عنی تصرفاتی اور وہ اس کا محجور ہونا ہے تصرفات سے فعندہو لا یقونو محجورا تو اس امام صاحب کے نزدیک وہ محجور نہیں ہوگا یعنی پابند نہیں ہوگا وعندہو ما یقونو محجورا اور صاحبین کے نزدیک وہ پابند ہوگا اس پر کچھ پابندیاں ہوں گی علامہ آشارہ علیہی بھی قولی بنابر اس کے جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ وَإِنَّهُ لَا يُعْجِبُ الْحِجْرَ أَصْلَا عِنْدَا بِحَنِیثَةَ رَحْمُ اللَّهِ اور یہ صفاحت جو ہے یہ واجب نہیں کرتی پابندی کو سرے سے ہی امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک یہ قطعاً پابندی کو ثابت نہیں کرتا برابر ہے کہ چاہے ایسے تصرف میں ہو جس کو لَا يُبْتِلُهُ الْحَزْلُ جس کو مزاق باطل نہیں کرتا کَنْ نِكَاحِ وَالْعَتَاقِ اَوْ فِي تَصَرُّفِن یا وہ ایسے تصرف میں ہو یَبْتِلُهُ الْحَزْلُ جس کو حضل کیا کر دیتا ہے باطل کر دیتا ہے کَلْبَعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنَّ الْحِجْرَ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ غیر وَمَشْرُعِ اِنْدَهُ اس لیے کیونکہ پابندی لگانا آزاد عاقل بالغ پر یہ جائز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک یہ صرف بھی جب مال اڑا رہا ہے اور تو عاقل بھی پوری بالغ بھی آزاد بھی ہے لہٰذا اس پر پابندی شران جائز نہیں وَقَذَلِكَ اِنَّهُمَا فِي مَا لَا يُبْتِلُهُ الْحَزْلُ اور اسی طرح ہے صاحبین کے نزدیک بھی ان تصرفات کے اندر جن کو حضل باطل نہیں کرتا وَأَمَّا فِي مَا يُبْتِلُهُ الْحَزْلُ باقی ان تصرفات میں جن کو حضل باطل کر دیتا ہے يُحْجَرُ عَلَيْهِ اس پر صاحبین کے نزدیک پابندی ہوگی نظرن لہو اس پر شفقت کرتے ہوئے قَفْ صَبِيِّ بَالْمَجْنُونِ جیسے بچہ اور مجنون ہوتا ہے صاحبین فرماتے ہیں اس پر شفقت کے لئے ضروری ہے اس پر پابندی لگائی جائے یہ تو اپنا سارا مال اڑا دے گا اور کل خالی ہاتھ بیٹھ جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس جیسے کہ بچے اور مجنون کے لئے ہے فَلَا يَسَخُ بَعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَحِبَتُهُ وَسَائِرُ تَصَارُفَاتِهِ پس صحیح نہیں ہے اس کی بے اور اس کا اجارہ اور اس کا حبہ کرنا وَسَائِرُ تَصَارُفَاتِ اور اس کے باقی کے تصرفات یاد رکھئے سائر بمانے تمام کے بھی آتا ہے اور بمانے باقی کے بھی آتا ہے موقع کے مطابق ترجمہ کہیجئے بھئے جہاں بھی آئے لِعَنَهُ يَسْرِفُ مَالَهُ لِعَنَهُ يُسْرِفُ مَالَهُ بِحَادَتْطَرِقِ اس لی کیونکہ وہ اسراف کرتا ہے اپنے مال کا اس طریقے پر فضول خرچی کرتا ہے اپنے مال کی اس طریقے پر فَيَقُونُ كَلَّنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ کل ان کہتے ہیں بوجھ کو تو وہ بوجھ بن جائے گا مسلمانوں پر وَيَحْتَاجُ لِنَفْقَتِهِ الٰہِ بَيْتِ الْمَالِ محتاج ہوگا اپنے نفقی کے لئے بیت المال کی طرف مال جب سارا اڑا دے گا تو کہاں سے کھانا پر بیت المال پر بوجھ بن جائے گا وَسَفَرُ وَعَتْفُنْ عَلَى مَا قَبْلَهُ اور سفر یہ عطف ہے ما قبل پر بھئی یہ وہ امور مقتصبہ میں سے اگلی حسم آگئی سفر بھئی ما قبل میں کس کی بات چل رہی تھی سفہن کی سفاحت کی اب سفر کی بات آئی کہتے ہیں عَتْفُنْ عَلَى مَا قَبْلَهُ یہ ما قبل پر عطف ہے وَهُوَ الْقُرُوجُ الْمَدِيدُ عَنْ مَوْزِعِ الْإِقَامَتِ عَلَى قَسْدِ السَّيْرِ مَدِيد کا معنی لمبا طویل اور وہ لمبا قروج ہے طویل نکلنا ہے لمبا نکلنا ہے عَنْ مَوْزِعِ الْإِقَامَتِ رِحَائِشْ کی جگہ سے عَلَى قَسْدِ السَّيْرِ کس ارادے سے سیر کے ارادے سے چلنے کے ارادے سے وَعَدَنَاهُ سَلَا 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 يَعْمِنُ اور اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے تین دن تین دن کا سفر ہوگا اتنے کا ارادہ کرے گا تو پھر مسافر بنے گا ورنہ مسافر نہیں وَإِنَّهُ لَا يُنَافِلْ اَحْلِيَتَ اور یہ سفر اہلیت کے منافی نہیں ہے انسان کی اہلیت ہی ختم ہو جائے ایسا نہیں پھر بھی چیزوں کا وجوب آئے گا اہلیت ہے وجوب بھی آئے گا اور آدابی اہلیت الخطابی یعنی اہلیت خطاب کے منافی نہیں ہے لِبَقَائِ الْعَقْلِ وَالْقُدْرَتِ الْبَدْنِيَتِ بَوَجَعَقْلِ وَالْبَدْنِي قُدْرَتِ کے باقی رہنے کے اس لئے کیونکہ اقل بھی باقی ہے بدنی قدرت بھی باقی ہے تو اس لئے اہلیت کے منافی نہیں ہے سفر لیکن یہ سفر خود جو ہے تخفیف کے اسباب میں سے ہے سفر کے اندر احشری حکام میں کیا ہے تخفیف ہے ان میں کمی کی گئی ہے تو یہ سفر جو ہے خود تخفیف کے اسباب میں سے ہے مطلقا مطلق طور پر کس طور پر مطلق طور پر چاہے اس میں یعنی مشقت ہو یا مشقت نہ ہو چاہے مشقت ہو یا نہ ہو سفر سے ہی سفر ہو بس تو سفر میں چاہے مشقت ہو یا نہ ہو ہر صورت میں کیا ہے گی شریع حکام کے اندر تخفیف آئے گی تو یہ تخفیف کا خود سبب ہے مطلقا لیکنی ہی من اسباب المشقتی اس لئے کیونکہ سفر کس میں سے ہے مشقت کے اسباب میں سے ہے فساوا ان توجد فیہی المشقت اولم توجد بس برابر ہے کہ اس سفر کے اندر مشقت پائی جائے یا نہ پائی جائے جو علیہ نفس اس سفر قائما مقام المشقتی پس نفس سفر ہی کو مشقت کا قائم مقام کر دیا گیا نفس سفر ہی کو مشقت ہو یا نہ ہو سفر میں سبب ہے مشقت کا تو اس سبب کو مشقت کے قائم مقام لہذا سفر میں تخفیف آ جائے گی چاہے مشقت نہ ہو بخلاف المرضی بخلاف مرضی اس کا تعلق پیچھے لَكِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ تَخْفِيْفِ بِنَفْسِهِ سفر خود تخفیف کے اسباب میں سے ہے بخلاف مرض کے مرض خود تخفیف کے اسباب میں سے نہیں کیونکہ مرض کئی قسم پر ہیں بعض مرض ایسے ہیں جن میں روزہ رکھو تو تکلیف ہوگی بعض مرض ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو سفر خود اپنے ذات کے اعتباد سے تخفیف کا سبب ہے سفر بھئی لیکن مرض ایسا نہیں فَإِنَّهُ مُتَنَوْعِونَ اسی لی کیونکہ مرض کئی قسم پر ہے فَإِنَّهُ مُتَنَوْعِونَ إِلَا مَا يَزُرُو بِهِتْ صَوْمُ اسی لی کیونکہ یہ تقسیم ہونے والا ہے اس قسم کی طرف جس میں نقصان دیتا ہے روزہ وَإِلَا مَا لَا يَزُرُو اور اس قسم کی طرف جس میں روزہ نقصان نہیں دیتا فَمُتَعَلِّقُ الرُّخْصَتِ لَيْسَ نَفْسَ الْمَرَضِي پس یہ رخصت کا متعلق ہے جو ہے وہ نفس مرض نہیں ہے نفس سفر تو تخفیف نفس سفر تو توجہ ہے سبب کی طرف نفس سفر تو تخفیف کا سبب ہے لیکن نفس سے مرض تخفیف کا سبب نہیں کیونکہ مرض کے قسم کے بعض سے روزے رکھنے سے روزے سے بعض مرضوں میں نقصان ہوگا بعضوں میں نقصان نہیں ہوگا لہذا رخصت متعلق جو ہے نفس سے مرض نہیں ہے بلما يَذُرُّ بِهِ الصَّوم بلکہ وہ مرض ہے جس میں روزے سے نقصان پہنچتا وہ مرض جو ہے نقصان ہر مرض نہیں وہ مرض تخفیف کا سبب ہے روزے میں جس کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو جس میں فَيُوَسْفِرُوا سَفَرُوا فِي قَصْرِ زَوَاتِ الْأَرْبَعِي بس سفر جو ہے وہ مؤثر ہوگا کس کے اندر فِي قَصْرِ زَوَاتِ الْأَرْبَعِي چار رکتوں والی کی قصر میں چار رکتوں والی نمازیں جو ہیں ان کے قصر میں سفر مؤثر ہوگا چار رکت والی نمازوں کے میں کیا کریں گے ہم؟ قصر کریں گے یعنی کتنی پڑیں گے؟ دو پڑیں گے تو کہتے ہیں پس سفر مؤثر ہوگا چار رکت والی نمازوں کے قصر کرنے میں وفی تاخیر حجوب صومی اور حجوب صوم کو مؤثر کرنے میں اس وقت روزے سفر میں رکھنا ضروری نہیں ہوں گے بلکہ مؤثر کیا جائے گا الَا عِدَّتِ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ کچھ دوسرے دنوں تک کے لیے لا فی اسقاتی ہی تو یہ سفر مؤثر ہے روزوں کے وجوب کو مؤخر کرنے میں لا فی اسقاتی ہی ان کو ساقط کرنے میں مؤثر نہیں روزیں مؤخر ہو جائیں گے سرے سے ساقط ہو جائیں آئے ہی نہ ایسا نہیں لیکن نَهُ لَمَّا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُفْتَارَةِ لیکن یہ سفر جب ہے یہ امور مختارہ میں سے اپنے اختیار والے امور میں سے ہے سفر آپ کی مرضیت جب جانا چاہتے ہیں جب نہیں جانا چاہتے ہیں اختیار والا عمر ہے یا نہیں بھئی تو یہ چونکہ سفر جو ہے اپنے اختیار والے امور میں سے ہے جواب وَمَّا يُتَوَا حَمُو یہ جواب ہے اس بات سے جو وہم کیا جائے کہ انہُ لَمَّا كَانَ نَفْسُ سَفَرِ اُقِيمَ مَقَامَاً مَشَقَّتِ کہ جب نفس سفر کو قائم مقام کر دیا گیا مشاقت کے فَيَمْ بَغِيْا سِخَلْ اِفْطَارُ فِي يَوْمِنْ سَافَرَ عَيْزَا تو مناسب یہ ہے کہ افطار صحیح ہونا چاہیے اس دن میں جس دن سفر کیا اس دن بھی افطار صحیح ہونا چاہیے صورت یہ آپ نے کہا سفر کیا ہے سفر مؤثر ہے اس کی وجہ سے رخصت آئے گی سفر کیا ہے اس کی وجہ سے کیا آئے گی تو سفر خود جب مؤثر ہے تو لہذا جس دن کوئی شخص سفر پر نکلے روزہ رکھا ہوا تھا تو جب سفر پر نکل گیا تو چاہیے کہ اب وہ روزہ توڑ دے اسے اجازت ہونی چاہیے روزہ توڑ بھی سکتا ہے کیونکہ سفر سفر کیا ہے رخصت کا سبب ہے سفر رخصت کا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو لہذا اس کو اجازت ہونی چاہیے وہ کیا کر سکے فیستار کر سکے روزہ توڑ سکے اس طرح صحیح ہونا چاہیے فَأَجَابَ تو جواب دیا مصنف نے بِأَنَّ السَّفَرَ لَمَّا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُقْتَارَةِ کہ سفر جب وہ ان امور میں سے ہے جو مختار ہیں یعنی اپنے اختیار والے ہیں مِنَ الْأُمُورِ الْمُقْتَارَةِ الْحَاصِلَةِ بِا اختیارِ العَبْدِ ان امورِ مُقْتَارَةِ میں سے ہیں جو حاصل ہوتے ہیں بندے کے اختیار سے وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا ضرورتاً لازمتاً مُسْتَعِيَةً الْأُمُورِ الْمُقْتَارِ اور یہ موجب نہیں ہے ثابت نہیں کرنے والا ایسی ضرورت کو جو لازم ہو مُسْتَعِيَةً طلب کرنے والی ہو الْأُمُورِ الْمُقْتَارِ کس چیز کو؟ سفر اپنے اختیار سے ہے سفر اپنے اگر روزہ رکھ لیا ہے تو نہ جائے سفر پر اور اگر سفر پر جانا ہے تو روزہ نہ رکھے سفر سمجھ میں آگئے یہ نہیں کر سکتا کہ کیا کر لے روزہ توڑ دے تو کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا مُوجِبًا ضرورتاً لازمتاً مُسْتَعِيَةً الْأِفْتَارِ لیکن یہ جو سفر ہے یہ ثابت نہیں کرنے والا ایسی ضرورت کو جو لازم ہو مُسْتَعِيَةً الْأِفْتَارِ اور کسی اس کو طلب کرنے والی ہو افتار کر لینا چاہیے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے کل مرض ہی جیسے کہ مرض ہے مرض کے اندر تو مجبوری ہوتی ہے کیا کرنا پڑتا ہے انسان کو اگر روزہ رکھتا ہے تو تکلیف ہوگی اور مرض روزہ رکھا تھا بعد میں مرض لاحق ہو گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے افتار جبکہ اس میں تکلیف ہو فَقِيْلَ باست کہا گیا ہے کہ انہو اذا اصبحت فائمن کہ شخص نے صبح کی روزے کی حالت میں کیا کی صبح کی روزے کی حالت میں یعنی روزہ رکھا صبح روزہ رکھا وَهُوَ مُسَافِرُن اس حال میں کہ وہ کیا تھا مُسَافِر تھا سفر میں تھا اَوْ مُقِيمُن فَسَافَرَن یا مُقِيم تھا صبح کے وقت پھر چل پڑا سفر پار روزہ رکھا اور صبح مقیم تھا پھر سفر پر چل لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِتْرُ تو اس کے لئے فِتَر یعنی روزہ توڑنا جائز نہیں لِعَنَّهُ تَقَرَّرَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ بِشُورُو اس لئے کیونکہ پختہ ہو گیا اس پر وجوب شروع کرنے کی وجہ سے روزہ شروع کر دیا تو وجوب پختہ ہو چکا اس پر وَلَا ضَرُورَتَ لَهُ تَدْعُوهُ الْاِلْاِفْتَارِ اور کوئی اس کی ایسی ضرورت نہیں ہے جو کس کی طرف بلائے جو اس کو افتار کی طرف بلائے بخلاف مریض بخلاف کس کے مریض کے اِذَا نَوَصْفَاوْمَا جب اس نے روزے کی نیت کی وَتَحَمَّلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشَقَّتَ الْمَرَضِ اور اس نے برداشت کی اپنے نفع پر مَشَقَّتَ الْمَرَضِ مَشَقَّتَ سُمَّ عَرَادَ أَن يُفْتِرَحَلَّ لَهُ ذَالِ بھئی مریض کے بیمار تھا پہلے سے پھر بھی کوشش کر کے روزہ رکھ لیا پھر بھی بعض میں پھر حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بھی اس کے لئے روزہ توڑنا جائز ہے یہ معنی ہے جب اس نے نیت کر لی روزے کی وَتَحَمَّلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشَقَّتَ الْمَرَضِ اور اس نے برداشت کی اپنے نفع پر مرض کی مشقت بھی سُمَّ عَرَادَ أَن يُفْتِرَحَلَّ لَهُ ذَالِك پھر اس نے افطار کرنے کا تو یہ جائز ہے اس کے لئے وَقَذَا اِذَا قَانَ صَحِحًا مِنْ اَوَّلِ نَحَارِ اسی طرح جبکہ وہ تندرست تھا اول نہار میں دن کے اول میں شروع میں تندرست تھا نَا بِيَنْ لِسْقَامِ اور ارادہ کرنے والا تھا کسی اس کا روزے یعنی روزے کا ارادہ کیا روزہ رکھ لیا صبح کے وقت تندرست تھا سُمَّ مَارِضَ پھر وہ بیمار ہوا حَلَّ لَهُ الْفِطْرُ تو اس کے لئے بھی فطر افتار کرنا حلال ہے لِيَنْ نَحُ عَمْرٌ سَمَاوِيٌ لَقْتِعَارَ لِلْعَبْدِ فِي اس لئے کیونکہ مرض ایک عمر سماوی ہے آسمانی عمر ہے بندے کے اشتہار ہے اس میں دخل نہیں تو کہتے ہیں لِيَنْ نَحُ عَمْرٌ سَمَاوِيٌ وہ ایک عمر آسمانی عمر ہے لَقْتِعَارَ لِلْعَبْدِ فِي بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں رخصت دینے والا چیز جو ہے وہ موجود ہے مرض ہے نا اور مرض کی وجہ سے کیا آتی ہے فطر کی اختار کرنے کی رخصت تو مرخص موجود ہے یعنی جب بیمار ہو گیا مرخص یہ مانا ہے مرخص لِلْفِطْرِ موجود فطر کی رخصت دینے والی چیز موجود ہے فَصَارَ عُذَرًا مُبِيحًا لِلْفِطْرِ تو یہ ایسا عُذَر بن گیا جو جائز کر دینے والا ہے اختیار کو وَلَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فِي سُورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ اور اگر اختار کر لیا مسافر نے ان دو صورتوں میں کونسی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ روزہ رکھا اور مقیم تھا پھر سفر پر چل پڑا روزہ رکھا مقیم تھا اور پھر سفر پر چل پڑا اب اگر اس نے اختار کر لیا یا سفر ہی کے اندر اس نے کیا کیا مشقت کوشش کر کے روزہ رکھ لیا اور پھر کیا کیا اختار کر لیا تو کہتے ہیں اگر اختار کر لیا مسافر نے ان دو صورتوں میں جو ذکر ہوئیں کان قیام السفر المبیح شبحتن تو یہ جو سفر ہے المبیح جو اختار کو مباہ کرنے والا ہے سفر میں اختار مباہ ہوتا ہے یعنی انسان کو کہ روزہ نہ رکھے روزہ توڑنے کی بات نہیں کر رہا روزہ نہ رکھنے مبیح ہے فطر کے مبیح ہے کسی اس کی مباہ کرنے والا ہے سفر فطر کو تو کہتے ہیں کان قیام السفر المبیح تو یہ سفر کا قائم ہونا جو مباہ کرنے والا ہے فطر کو شبحتن یہ سفر جو قائم کرنے والا ہے فطر کی اباحت کو یہ کیا ہے یہ شبہ ہو جائے گا کیا بن جائے گا شبہ بن جائے گا فلا تجب الکفارتو لہذا اس پر کفارہ واجب نہیں ہوں یہ اس کے حق میں کیا بن جائے گا شبہ کیا بن جائے گا شبہ اور شبے کی وجہ سے اس پر کفارے کا حکم نہیں آئے گا شبے کی وجہ سے کفارے کا حکم نہیں کیونکہ حالت سفر میں تھا اور سفر یہ تو اسطار کو یعنی فطر کو فطر کو مباہ کرنے والا ہے سفر کیا ہے سفر کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ سفر مبیخ پایا جا رہا ہے چاہے سفر کے اندر روزہ رکھے یا روزہ رکھ کے سفر پر اسی دن نکل جائے دونوں صورتوں میں روزہ کے اندر سفر پایا جا رہا ہے یا نہیں روزہ کے اندر اور اس کے سفر کیا ہے یہ فطر کو مباہ کرنے والا ہے اور جب یہ فیدر کو مباہ کرنے والا ہے تو اب اگر اس نے افتار کر لیا تو شبہ آ گیا کہ سفر تو پایا جا رہا ہے عذر تو پایا جا رہا ہے اس شبہ کی وجہ سے اب اس پر کفارہ نہیں آئے گا اس شبہ کی وجہ سے اس پر یہ معنی ہے کہ قیام سفر مبیح جو ہے اس کے لئے شبہ بن جائے گا فلا تجب کفارہ تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا وَإِنَا فَتَرَ الْمُقِيمُ اور اگر افتار کر لیا مقیم نے ایک آدمی کیا تھا مقیم تھا صوبہ روزہ گھر پر ہی رکھ لیا ارادہ ہے کہ میں دس بجے سفر پر نکلوں گا روزہ رکھ لیا اور پھر سفر پر نکلنے سے پہلے روزہ توڑ دیا تو اس کے حق میں تو شبہ بھی موجود نہیں ہے کیونکہ سفر ہے ابھی نکلا ہی نہیں نکلنے کے بعد توڑنا تو پھر تو سفر موجود ہو جاتا شبہ آ جاتا اور شبہ کی وجہ سے کفارہ نہ آتا لیکن یہ تو ابھی اقامت کی حالت بھی روزہ توڑنا ہے لہذا شبہ بھی نہیں جب شبہ نہیں تو لہذا اب اس پر کیا آئے گا کفارہ جگہ ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اس رمضان کے روزے کو توڑنے کی وجہ سے اور ایک روزے اس کے قضاء بھی کرنا پڑے گی یہ جو توڑا ہے بھئی یہ معنی ہے وَإِنْ اَفْتَرَ الْمُقِيمُ الَّذِي نَوَسْفَوْ مَصِبَئِتِهِ اور اگر اس تار کے اس مقیم جس نے نیت کی ہے روزے کے اپنے گھر میں یہ سمہ سا فارہ پھر سفر کیا توڑنے کے بعد لا تس قطع انہل کفارہ تو تو اس سے کفارہ ساقف نہیں ہوگا بخلاف امام اضام ماریزہ بخلاف اس کی کہ جب وہ بیمار ہو گیا ایک آدمی الگ صورت بھئی تو وجہ سے سنیے بھئی ایک آدمی ہے اس نے صبح روزہ رکھ لیا نو دس بجے اس نے روزہ توڑ دیا یا بارہ بجے اس نے روزہ توڑ دیا یا ایک بجے اس نے روزہ توڑ دیا روزہ توڑ دیا اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی اس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا جس سے روزے کو جس کو روزے کی بجا سے جس میں نقصان پہنچتا ہے کہتے ہیں اب اس پر کفارہ نہیں آئے اس پر کفارہ کیونکہ اسی روزے کے اندر کیا آ گیا مرض آ گیا اور مرض تو غیر اختیاری آسمانی چیز ہے اس پر آ گئی تو یوں سمجھا جائے گا کہ گویا روزہ توڑتے وقت ہی مرض موجود تھا اسی روزے میں آیا نا تو گویا روزہ توڑتے وقت ہی گویا یہ مرض موجود اور جب یہ مرض روزے کی حالت میں موجود ہو تو اس وقت افتار کی رخصت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہوتی ہے تو اس وقت دیفتار کی رخصت تھی لہذا اس پر کفارہ نہیں آئے گا یہ معنی بخلاف مائزہ مائزہ بخلاف اس کی کہ جب وہ بیمار ہوا بعد ان افتار فی حال اس سے خطی ہی بعد اس کی کہ جب اس نے افتار کر لیا تھا اپنی صحت کی حالت میں ہی تف کتب ہی القفارہ تو تو اس مرض کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا لئن المرض امر سماویون اسی کیونکہ مرض جو ہے ایک امر سماوی ہے لختیار فیہ للعبد اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے فقاننہو افتار فی حال المرض تو گویا کہ اس نے افتار کیا ہے مرض ہی کی حالت میں و احکام السفری اور سفر کے جو احکام ہیں کیا مراد ہے کہتے ہیں اے رخصت اللہ تتعلق بھی ہے احکام السفر یعنی وہ رخصت جو اس کے ساتھ احکام سفر کا تعلق ہے تثبت بنفس الخروج یہ رخصت ثابت ہو جاتی ہے نفس خروج سے ہی محض نکلنے سے ہی جیسے ہی آبادی سے نکلے گا سفر کے احکام یعنی رخصت آ گئی بھی سفر کے احکام لاغو ہو گئے شہر بھئی سفر کم اکم کتنی مدت کی مسافت کا ارادہ ہو اس کا تین دن یعنی ستتر اٹھتر اٹھتر کلومیٹر کا ارادہ ہو اتنی دور جانا ہے جیسے ہی شہر سے نکلے گا فوراں ہی کیا شروع ہو جائے گے رخصت آ گئی کیا آ گئی آبادی سے نکلتے اگرچہ ابھی تین دن تک وہ گیا نہیں ہے اتنا سپیہ نہیں کیا لیکن آبادی سے نکلتے ہی کیا آ گئی کہ رخصت ثابت ہو جائے گی محض نکلنے سے ہی کس سے نکلنے سے آبادی سے اور کیوں ثابت ہوگی رخصت نفس آبادی سے نکلنے سے ہی کہتے ہیں بسنت المشہورتی سنت مشہورہ کی وجہ حدیث مشہور کی وجہ سے یہ رخصت ثابت ہو جائے گی ورنہ قیاس تو کہتا ہے قیاس چاہتا ہے کہ ابھی رخصت آنی نہیں چاہیے جب تین دن کا سفر پورا کر لے گا اس کے بعد کیا آ جائے گی رخصت پھر شروع ہو جائے گی آگے بھئی لیکن حدیث کی وجہ سے خلاف القیاس کیا ہے رخصت آبادی سے نکلتے ہی ثابت ہو جائے گی تو وہ ثابت ہے سنت مشہورہ کی وجہ سے آنی نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام سے فَإِنَّهُ كَانَ يُرَخْصُ الْمُصَافِرَ حِنَ يَخْرُجُ مِنْ عُمَرَانِ الْمِصْرِ پس حضور علیہ السلام وہ رخصت دیتے تھے مسافر کو مسافر کو رخصت یعنی اجازت دیتے تھے حِنَ يَخْرُجُ مِنْ جب وہ نکل جاتا تھا مِنْ عُمَرَانِ الْمِصْرِ عُمَرَانِ کہتے ہیں آبادی کو مصر شہر کو جب وہ شہر کی آبادی سے نکل جاتا تھا تو حضور علیہ السلام مسافر کو رخصت دیتے تھے یعنی اجازت دیتے تھے وَإِلَّمْ يَتِمَّ وَإِلَّمْ يَتِمَّ سَفَرُ عِلَّةً بَعْدُ اگرچہ پورا نہیں ہوا سفر وَإِتِبَارْ عِلَّت بننے کے اس کے بعد ترجمہ پر نظر ہے اگرچہ پورا نہیں ہوا سفر عِلَّت بننے کے اعتبار سے اس کے بعد سیاس تو کیا چاہتا ہے کیا کہتا ہے کہ یہ سفر عِلَّت بنے کا رخصت کی سفر عِلَّت بنے کا کس کی کب بنے گا جب تین دن کی مسافت پوری ہو جائے پھر عِلَّت بھئی عِلَّت پوری تب ہی ہوتی ہے نا جب عِلَّت نہیں حکم تب ہی آتا ہے نا جب پوری عِلَّت پائی جائے اور عِلَّت پوری کب بنے گا سفر جب تین دن کی مسافت تیک کر لے گا اس کے بعد اب سفر اور پوری عِلَّت بنے گا اور پھر رخصت آنی چاہیے قیاس یہ چاہتا ہے لیکن یہاں پر خلاف القیاس ہم نے شہر کی عبادی سے نکلتے ہی رخصت کا حکم ثابت کر دیا اگر تھی ابھی سفر پورے طور پر عِلَّت نہیں بنا رخصت کی کیوں حدیث مشہور کی وجہ سے بھئی با سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَإِلَّمْ يَتِمَّا سَفَرُ عِلَّتًا بعد اگر تھی پورا نہیں ہوا سفر بے اعتبار عِلَّت ہونے کے اس کے بعد یعنی نکلنے کے بعد لِيَنَّ نَسَّ فَرَا اِنَّمَا يَقُونُ عِلَّتًا تَامَتًا اِذَا مَذَا سَلَا 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 اَيَّامٍ بِالْمَسِیرَتِ مسیرہ یا پہلے آپ کی کتابوں میں بھئی سین کے بعد ہونی چاہیئے کیونکہ سفر اس سے کہ عِلَّتِ تَامَا بنے گا اِذَا مَذَا سَلَا 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 اَيَّامٍ جب گزر جائیں تین دن بِالْمَسِیرَتِ چلنے سے مسیر سیر کے معنی میں چلنے میں کتنے دن گزر جائیں تین فَقَانَ الْقِيَاسُ قَبْلَهُ اللَّهَ تَثْبُطُ الرُخْصَتُ بِمُجَرَّتِ تو قیاس تو یہ تھا اس تین دن کی مسافت کے پورا ہونے سے پہلے کہ اللہ اِذَبُطَ الرُخْصَتُ کہ ثابت نہیں ہونی چاہیے رخصت بھی مجرد ہی محضے سفر سے وَلَكِنْ تَثْبُطُ تِلْقَ بِسْسُنَّتِ کا لفظ ہے یہاں آپ کی کتابوں میں تِلْقَ کے بعد بِسْسُنَّتِ کا لفظ یہاں ہونا چاہیے بھئی نور الانوار کے دیگر نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے بھئی اور اس کے بغیر بات بھی یہاں نہیں بنتی تو اس قیاس تو یہ تھا کہ اس تین دن کی مسافت سے پہلے رخصت صرف سفر کی وجہ سے ثابت نہیں ہونی چاہیے وَلَكِنْ تَثْبُطُ تِلْقَ لیکن وہ رخصت ثابت ہو جاتی ہے بِسْسُنَّتِ کس کی وجہ سے اس سنت اس حدیث کی وجہ سے ثابت ہے تحقیقاً لِلْرُخْصَتِ ثابت کرتے کے لیے رخصت کو ثابت کرنے کے لیے رخصت کو فِي حَقِ الْجَمِعِ پورے سفر کے حق میں کس میں پورے سفر کے حق میں رخصت کو ثابت کرنے کے لیے توجہ ہے سبق کی طرح بھئی دیکھئے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ سفر کو رخصت کی علت کب بننا چاہیے جب تین دن کی مسافت تیہ کر لے تو اس کے بعد آپ رخصت آنی چاہیے تب یہ علت بنے گا لیکن حدیث کی ثابت ہوا کہ شہر سے نکلتے ہی کیا آ جائے گی آبادی سے نکلتے ہی رخصت آ جائے گی کیوں یہ حکم دیا گیا کہ آبادی سے نکلتے ہی رخصت آئے گی تاکہ پورے سفر میں رخصت حاصل ہو جائے اگر تین دن کے بعد رخصت آئے گی پھر تو کچھ سفر میں رخصت ہوئی کچھ میں نہ ہوئی لیکن حدیث میں کیا آیا کہ شہر سے کیوں تاکہ پورے سفر میں کیا آ جائے یہ معنی ہے تحقیقاً لے رخصت فی حق الجمیعی ثابت کرنے کے لئے رخصت کو فی حق الجمیعی آئی فی حق جمیعی سفری تمام سفر کے حق میں رخصت کو ثابت کرنے کے لئے اِذْ لَوْ تَوَقَّفَ تَرَقْصُ عَلَى تَمَامِ الْعِلَّتِ اس لیے کیونکہ اگر وہ رخصت جو ہے موقوف رہے علت کے پورا ہونے پر لَمْ يَثْبُطِتْ تَرْفِيهُ لَمْ يَثْبُطِتْ تَرْفِيهُ فی حق الْقُلِّ ترفی کہتے ہیں سہولت اور آسانی تو سہولت اور آسانی ثابت نہیں ہوگی پورے سفر کے حق میں فَيَفُوتُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ تو فوت ہو جائے گی وہ غرض جو مطلوب ہے رخصت کا مقصد کیا ہے سہولت دینا تو وہ مقصد تو فوت ہو جائے گا اگر پورے سفر میں رخصت نہ ہو وَالْخَطَأُ عَطْفُنَ عَلَى مَا قَبْلَهُ یہ عطف ہے مَا قَبْل پر بھئی وَهُوَ فِي الْلُغَتِ یہ بھی ان اسباب میں سے ہے جو انسان کے اپنے اختیار سے ہوتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْلُغَتِ زِدُ السَّوَابِ خطا یعنی غلطی لغت میں کسے کہتے ہیں زِدُ السَّوَاب جو درست کی کے زِد ہے ایک ہے درست اور اس کے زِد کیا ہے غلطی یہ ہے خطا بھئی وَفِي الْاستِلَا اور اسطلاح کے اندر بھئی وَقُوعُ الشَّئِ عَلَى خِلَافِ مَا اُرِيدَ ایک چیز کا ہونا اس کے خلاف جس کا ارادہ کیا گیا تھا ایک چیز کا اس کے خلاف ہو جانا اس کے خلاف واقع ہونا یہ کیا ہے خطا وَهُوَ عُذْرٌ صَالِحٌ لِسْوَقُوتِ حَقِ اللَّهِ تعالی اور یہ ایسا عُذر ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالی کے حق کے ساقط ہونے کی اللہ کے حق کے ساقط ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اِذَا حَسَلَعَنِ اجْتِحَادِن جب یہ عُذر جب یہ خطا حاصل ہو اجتِحاد سے یعنی اجتِحاد میں خطا آئے فَلَوَفْتَعَلْ مُجْتَحِدُ فِي الْفَتْوَى تو اگر خطا کی مجْتَحِد نے فتوے میں جب اس نے اپنی پوری کوشش کر لی اس کے بعد مجْتَحِد نے فتوے میں غلطی کی لَا يَقُونُ عَاسِمًا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک عجر کا مستحق ہوگا اگر حق کو پہنچے تو دو عجروں کا مستحق اور اگر غلطی کرے تو ایک عجر کا مستحق وَيَسِيرُ شُبَحَتًا فِي دَفْعِ الْعُقُوبَتِ اور یہ جو خطا ہے یہ شبہ بن جائے گی فِي دَفْعِ الْعُقُوبَتِ عقوبت کے دور کرنے میں عقوبت کے یہ خطا غلطی ارادے سے تو نہیں کر رہا نا ایک چیز تو یہ غلطی جو بغیر ارادے کے ہے یہ سزا کے دور کرنے میں شبہ بن جائے گی یعنی پھر یہ شبہ بن گئی تو سزا نہیں آئی گی یہ کیا بن جائے گی ارادہ تو اس کا نہیں تھا جب ارادہ نہیں تھا تو یہ غلطی کیا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے کیا ہوگا سزا نہیں آئی گی اللہ کی طرف سے سزا نہیں آئی گی یہاں تک کہ گناہ دار نہیں ہوگا خطاکار اور اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا حد اور قصاص کے ساتھ بھئی حد کے ساتھ مثلا ایک آدمی ہے اس کا نکاح ہوا اور رخصتی کے طور پر جو عورت اس کے پاس بیجی گئی وہ کوئی اور عورت تھی اس کی بی بی نہیں تھی اب اس کو تو نہیں پتا اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی اب یہ اس پر کیا حد آئے گی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ غلطی سے ہوا جانبوچکار نہیں تو لہٰذا حد نہیں آئے گی یا اس نے دور سے دیکھا ایک چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی اس نے کہا شکار ہے اس نے تیر چلایا اور تیر جا کر لگا پاس جا کر دیکھا تو انسان مرا پڑا تھا اب یہاں پر غلطی کی اس لئے قصاص نہیں آئے گا بھئی تو یہ معنی ہے سزا دفع ہوگی گناہ گار نہیں ہوگا حد اور قصاص نہیں آئے گی پس اگر زفع کے معنی ہوتے ہیں زفع زفع کے معنی بیوی کو خامند کے پاس بھیجنا دلہن کو خامند کے پاس بھیجنا یعنی رخصتی کرنا کیا کرنا رخصت پس اگر رخصتی کی گئی اس کی طرف اس کی بیوی کے علاوہ کی یعنی اس کو بھیجا گیا پس اس نے گمان کیا کہ یہ اس کی بیوی ہے فواتی اہا اس نے اس سے صحبت کر لی لا یو حدو تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی وَلَا يَسِيرُ آسِمَنْكَ آسِمِ الزِّنَا اور یہ گناہ گار نہیں ہوگا جیسے کہ زنا کا گناہ ہے زنا کا گناہ کرنے والا وَإِن رَآ شَبَحَمْ مِنْ بَعِدٍ اور اگر اس نے دور سے کوئی جسم دیکھا شَبَحُن کہتے ہیں دور سے کوئی چیز دکھائی دے اس کو کیا کہتے ہیں شَبَحُن تو اگر اس نے دور سے کوئی پرچھائی دیکھی فَظَنَّهُ سَيْدًا اس نے اس کو گمان کیا کہ یہ شکار ہے فَرَمَا عِلَيْهِ اس نے اس کی طرف پیر چلایا وَقَتَلَهُ اسے قَتَلْ كَرْدِي وَقَانَا انسانا اور وہ انسان تھا لَا يَقُنُوا آسِمَنْ لَا يَقُنُوا آسِمَنْ اسمَ الْعَمْدِ تو وہ گناہگار نہیں ہوگا جان بوچ کر گناہگار گناہ کی طرح بھئی گناہگار نہیں ہوگا جان بوچ کر کرنے والے کی طرح گناہگار نہیں ہوگا وَلَا عَجِبُ عَلَيْهِ الْقِسَاثُ اور اس پر قِسَاثُ بھی واجب نہیں وَلَنْ يُجْعَلْ عُذَرَانْ فِي حقوق العبادی بھئی حقوق اللہ کے اندر تو یہ عذر ہے غلطی حقوق العباد کے اندر اس کو عذر قرار نہیں دیا جائے گا حتی وَجَبَ عَلَيْهِ زَمَانُ الْعُدْوَانِ یہاں تک کہ اس پر عدوان کہتے ہیں زیادتی کو اور ظلم کو اس پر الظلم اور زیادتی کا زمان واجب ہوگا اِذَا اَطْلَفَ مَالَ اِنسَانِ جب اس نے کسی انسان کا مال غلطی سے طلف کر دیا یہ سنجا میرا مال ہے اس نے کیا کیا اس کو جلا دیا بعد میں پتہ جلائے تو کسی اور کی چیز تھی تو اب غلطی کی ہے لیکن بارہ وہ مال غیر کا تھا مال محترم تھا اور اس کی غلطی کی وجہ سے کسی کے مال کے عصمت اور حرمت ختم نہیں ہوتی لہذا اس پر زمان آئے گا چاہے جان کا بھی زمان آئے گا مال کا بھی لہذا قصاص تو نہیں آیا لیکن خطان قتل کیا تو کیا آ جائے گی دیت تو کہتے ہیں وَجَبَت بھی دیت ہو اور اس خطا کی وجہ سے دیت بھی واجب ہوگی اذا قتل آئے انسانا خطان جبکہ اس قتل کیا کسی انسان کو غلطی سے لینکل لہا من حقوق العباد اسے کیونکہ یہ سارے کس میں سے ہیں حقوق العباد میں سے ہیں وَبَدَلِ الْمَحَلِّ اور محل کے بدل میں سے ہیں یہ جو ادا کر رہا ہے یہ محل کا بدل دے رہا ہے اپنے غلطی کی جزا نہیں ہے یہ معنی ہے یہ سب حقوق العباد میں سے ہیں اور بدل محل میں سے ہیں لا جزائل فیلی فیل کے جزا نہیں ہے یہ سزا نہیں ہے بطور سزا کے ہی جو دے رہا ہے زمان یہ سزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ صرف ان چیزوں کا بدل دے رہا ہے سزا تو نہیں آئے گی کیونکہ غلطی سے کیا بھئی وَسَحَ تَلَاقُ اور اس کی طلاق بھی صحیح ہے اَعْتَلَاقُ الْخَاتِ خطاکار غلطی سے طلاق دینے والے کی طلاق جیسے کہ اس کا ارادہ ہوا کہ وہ کہے اپنی بیوی سے اَقْعُدِ تو بیٹھ جا فَجَرَا عَلَى لِسَانِ تو جاری ہو گیا اس کی زبان پر زبان پر یہ لفظ جاری ہو گئے آنتِ تَعْلِقُن کہنا رہا بیٹھ جا اور کیا آیا زبان پر آنتِ تَعْلِقُن يَقَعُ بِهِ تَلَاقُ عِندَنَا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک بھئی سورہ سمجھ میں آگئے لیکن یاد رکھئے قضاءً واقع ہوگی دیانتاً واقع نہیں یعنی بیوی اگر اس کے پاس چلے گئے قاضی کے پاس تو قاضی ہم تو نیت دل کو نہیں جانتے لفظ اس نے کہیں تلاق والے تو قاضی کیا خیصلہ دے گا تلاق کا خیصلہ دے گا لیکن فیما اس بندے اور اللہ کے درمیان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا غلطی سے زبان پر لفظ آگئے وعند شافرم اللہ اور امام شافرم اللہ کے نزدیک لا یقع قیاس ان علی النائم کہ واقع نہیں ہوگی اس خطاکار کی تلاق قیاس کرتے ہوئے سونے والے پر ولی قولی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے رفع عن امتی الخطو والنسیان میری امت سے غلطی اور بھول کو اٹھا لیا گیا ہے یعنی ان کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا ونہن نقولو اور ہم کہتے ہیں انن نائم آدیم الاختیاری کیا سونے والا وہ تو آدیم الاختیار ہے اس کا تو اختیاری نہیں ہے بالکل غافل ہے پتہ ہی نہیں اسے والخاتی المقتار المقصر اور یہ جو با اختیار خطاکار ہے یہ تو مقصر یہ تو قطعی کرنے والا ہے ان نے خود قطعی کی جلدی کی جس کی وجہ سے غلطی ہوئی البتہ یہ تو با اختیار ہے اور سونے والا تو بے اختیار ہے لہٰذا اس پر قیاس نہیں کیا رہا سکتا والمراد بالحادیث اور یہ جو آیا نا حدیث میں امام شافر عملہ نے دلیل پیش کی میری امہ سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہم کہتے ہیں حدیث سے آخرت کا حکم اٹھا لیا گیا ہے یعنی آخرت میں اس غلطی پر مواقضہ نہیں ہوگا دنیاوی حکم نہیں اٹھایا گیا دنیاوی اعتباس اس کی طلاق واقع ہو جائے گی مراد حدیث رب حکم اللہ سے رہتی آخرت کے حکم کا اٹھانا ہے لا حکم حکم دنیا نہ کہ دنیا کا حکم بدلیل وجوب دیت والکفارت کس دلیل کی وجہ سے یہ جو کفارہ اور دیت واجب ہو جاتے ہیں یہی دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث میں آخرت کا حکم مراد ہے دنیا کا حکم مراد اگر دنیا کا حکم مراد ہوتا پھر تو دیت بھی نہیں آنی چاہیے تھی حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں دیت آ جاتی ہے پھر تو کسی کے مال کا زمان بھی نہیں آنا چاہیے تھا حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ زمان آ جاتا ہے واجب ہے کہ اس کی بے مناقض ہو جانی چاہیے واجب یہ عبارت لے کر آئے ماتین وجہ یہ کہ اس کے بارے میں اسلاف سے کوئی روایت نہیں تھی اس مسئلے کے بارے میں کہ غلطی سے کوئی بے کرتا ہے تو بے مناقض ہوگی یا بے مناقض نہیں ایمہ سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں تھی صاحبِ مطن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر کیا ہونی چاہیے بے مناقض ہونی چاہیے یعنی خطاکار کی بے کمائدہ جیسے ارادہ کیے کس نے کہ وہ یوں کہے الحمدللہ الحمدللہ کہنے کے ارادہ ایک آدمی کا فجرہ علا لسانہی بیعتمین کا قضا تو اس کی زمان پر یہ بات جاری ہوگئے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیش دی اتنے پیسوں میں فقال المخاطب جو پاس کڑا وہ مخاطب تھا اس نے فوراں کہا قبل تو میں نے کیا کیا قبول کر لیا وَهَذَا مَانَ قَوْلِهِ یا یوں پڑھیں وَهَذَا مَانِ یُقَوْلِهِ اور یہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی اِذَا صدقہو خسمو اس نے یہ کہنے لگا تھا ذکر کر رہا تھا الحمدللہ وغیرہ تو زبان پر کیا گیا یہ چیز میں نے آپ کو اتنے میں بیش دی دوسرے نے فوراں کیا کہ دیا میں نے قبول کر دیا یہ مراد ہے جب اِذَا صدقہو خسمو مقابل نے کیا کر دی اس کے تصدق کر دی تصدق کا کیا معنی اس کے مقابل میں قبل تو کہہ دیا وَقِيلہ اور کہا گیا ہے مَانَهُ کہ اس کا معنی یہ معنی اس کا مقابل اس کی تصدق کر دے یہ معنی نہیں کہ اس کے مقابل میں قبل تو کہے بعض اور تقریر کرتے ہیں پہلی تقریر کے مطابق تو صدقہ کا کیا معنی تصدق کی مقابل نے کیا معنی تصدق کی اس کے مقابل میں قبل تو کہہ دیا یہ ہے تصدق کرنا بعضوں نے کہا نئی نئی قبل تو کہنا مراد نہیں ہے بلکہ مقابل بعض میں بھی تصدق کرتا ہے کہ اس کے موہ سے غلطی سے بیقہ لفظ نکلا تھا ایجاد کیا تھا قبلتو مراد نہیں ہے صدقہ سے بلکہ بعد میں وہ کیا کرتا ہے مقابل قبلتو تو اس نے کہہ دیا بعد میں بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس نے کیا کیا تھا غلطی سے کہا تھا وَقِيلَ مَعنَهُ مَعنَا اس کا یہ ہے اَن يُصَدِّقَ الْخَسْمُمُ کہ کیا کرے مقابل اس کی تصدیق کر دے بِأَنَّ صُدُورَ الْعِجَابِ مِنْكَ كَانَ خَتْعَن کہ اس سے یہ جو خطاکار سے ایجاب کا صدور ہوا کہ وہ جو ایجاب کا صدور ہوا تھا مِنْكَ آفِكَانَ خَتْعَن وہ کس طرح تھا غلطی سے تھا اِذْ لَوْ لَمْ يُصَدِّقْ فِي ذَلِكَ اس لی کیونکہ اگر مقابل اس کی تصدیق نہیں کرتا اس بات کے اندر يَقُونَ حُکْمُهُ کا حُکْمِ الْعَامِدِ تو پھر اس کا بیعہ کا حکم جو ہے عامد کے حکم کی طرح ہے اس خاتی بیعہ کا حکم عامد یعنی عامد جو اپنے ارادے سے بیعہ کر رہا ہو جیسے اس کے اندر بیعہ کا حکم تھا بیعہ منعقض ہو جاتی تھی تو یہاں پر بھی بیعہ کیا ہوگی صورت سمجھ میں آئی صدقہ نے کیا مانا کیے دو تصدیق سے کیا مراد شارح نے کیا بتلایا وہ جو اس نے قبل تو کہا تصدیق سے یہ مراد ہے کہ مقابل نے تصدیق کر دی یعنی اس کے مقابلے میں قبل تو کہہ دیا اور بعضوں کی اوروں کی بھی تقریر ذکر کی اشارح نے کہ بعضوں نے کیا کہا وہ قبل تو مراد نہیں ہے قبل تو تو اس نے کہہ دیا ہاں بعض میں بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو اس نے زبان سے ایجاب کیا تھا وہ غلطی سے کہا تھا تو اس صورت میں کہتے ہیں وَيَقُونُ بَعُهُكَ بَعِ الْمُقْرَحِ تو اس کی بے کس کی طرح ہوگی مُقْرَح وہ جس پر زبردستی کی گئی تلوار نکالی تھی کہ اس نے کہہ تمہاری گردن اڑاتا ہوں یا ہاتھ پاؤں کارتا ہوں کہ تم یہ بیع کرو ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں کارتا ہوں تو یہ بے بھی کس کی طرح ہوگی یہ خاتی کی بے مُقْرَح کی بے کی طرح اس کا کیا حکم ہے بتلانے لگیں یَنْعَعِنِي يَنْعَاقِدُ فَاسِدًا یہ بے فاسد ہو کر مناقض ہو جائے گی لِأَنَّ جَرَيَانَ الْقَلَامِ عَلَى لِسَانِهِ اس لیے کیونکہ اس کلام کا اس کی زبان پر جاری ہونا اختیاری یہ کس قسم کا تھا اپنے اختیار سے زبان کو حرکت دیا نا فَيَنْعَاقِدُ تو مناقض ہو جائے گی زبان خود چل پڑی یا اس لیے حرکت یہ بول رہا تھا یہ بول تو رہا تھا اپنے اختیار سے لہٰذا بے مناقض تو ہو گئی لیکن فاسد ہو گی لیکن فاسد کیوں لِأَدَمِ وَجُودِ الرِّزَائِ فِهِ اس وجہ سے کہ اس میں اس کے رضاں نہیں پائی جا رہی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقتِ الْقَلَامِ